اسلام علیکم اسلام علیکم اگر پچھلے پانچ سال سے آپ میرے پوڈکاسٹ فالو کر رہے ہیں جب ہائیبرڈ رجیم تھی تب بھی ہمیں گالیاں پڑتی تھی تب میں یہ ساری باتیں کرتا تھا آج جو پی ٹی کے سپورٹرز کر رہے ہیں کسی ایک نے مجھے نہیں بولا کیا تم صحیح گیتے تھے اس ٹائم ایکشیلی کافی لوگوں نے بولا ہے تھانکی سو مچ right now it's clear the mandate of the people more or less belongs to PTI PTI even though as a party نہیں رن کر رہی سب سے بڑی party اگر وہ party ہوتے تو PTI ہی ہو کر emerge آئیے anybody who's not respecting that mandate doesn't mean you have to like that guy I don't like that guy لیکن آپ کو democracy کو respect کرنا پڑے گا people have voted and full credit to PTI supporters پہلے تو ہم کہتے تھے بھائی چھے عمران خان کر رہا ہے یہ کر رہا ہے 2018 میں ہم نے دیکھا کتنی مشکلات سے establishment نے عمران خان کو prime minister بنایا اس وقت عمران خان جیل میں تھے senior leadership جیل میں تھی 9th میں کے بعد party پہ crackdown ہوا تھا ایک fear تھا despite all of that people came out people voted and just kudos مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں credit دوں گا PTI supporters کو credit جاتا ہے کہ انہوں نے elections میں جا کر دکھایا ہے کہ democracy کی کیا strength ہوتی ہے ballot کی کیا strength ہوتی ہے unfortunately پاکستان میں اکثر یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ جب کوئی chief of army staff آگیا قوم نے تو مٹھائی بانٹنا شروع کر دی جس طرح ہم لوگ ذہنی غلام ہیں ہم لوگ ہیں ہی ایسے overwhelmingly social causes progressive causes جو ہیں ان کو ووٹ پڑا اس کے بعد ضیا اللہ کا تبہہ کر دیا سب کچھ اس کے بعد بنظیر بھٹو جب آئیں anti establishment agenda پر آئیں ان کو ووٹ ملا ضیا ایرا کے جو سارے لوگ سے آئیس آئی نے جو آئی جی آئی prop up کی نواز شریف کو prop up کیا they lost بنظیر won and then جب مشرف آئے اس کے بعد مشرف کا بھی ایک ارادہ تھا کہ اب تو میں آ گیا ہوں اور میں بہت مقبول ہوں تو انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنانے کی کوشش کی he won nothing literally مجھے یاد ہے میں شاہر قائدین پر جا رہا تھا دس لوگ بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے مشرف کی ریلی پہ it just shows کہ establishment کبھی ویتی popular نہیں رہی ان کو دکھانا پڑتا ہے ان کو wall chocking کرنی پڑتی ہے because people do realize what the fundamental issue for پاکستان a nationwide consensus on that unfortunately جس کو رفی اللہ کہتے ہیں پاکستان پروپر جو ہمارے urban centers ہیں including myself we have failed in owning all of پاکستان جی بلکل ہماری جو government کرتی ہے ہماری جو ریاست کرتی ہے اس کو ہم برا بھلا بھی کہیں گے اس کو ہم گالیاں بھی دیں گے لیکن as awam we've also not cared right when political parties have compromised on بلوچستان جب انہ ان لوگوں کو حقوق نہ ملیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے as long as lahore karachi islam baad are functioning fine so historically we've not cared enough about them which is why ہمیں اکثر چیزیں unprecedented بھی لگتی ہیں جیمز فرانکو کی meme بلوچستان میں لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے گلے میں پھانسی ہیں اور دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں first time so there is now a nationwide consensus which is great کہ establishment نے interfere کر کے پاکستان میں instability لے کر آئے ہیں پاکستان کو تباہ کیا ہے اور اس کے خلاف جو ووٹ پڑا ہے full credit and it's not just PTI اگر آپ بلوچستان میں بھی دیکھیں گے جب مہارک بلوچ جاتی ہیں look at the amount of people who came out for her and look at the amount of people who came out to vote in the بلوچ سان election سنبھال رہے تھے کے ایٹکر حکومت میں سرفراز بختی ایک گرافک آرہا تھا کہ ایک ٹائم پہ ایسا تھا کہ ان کو صرف ایک ووٹ ملا باتا یہ وہ صاحب ہیں جب میں بلال سیال کوٹ کا بھی کنٹینچس ہے ابھی پکہ نہیں ہے اس پہ ریکاونٹ ہوگی بٹ خواجہ آسف ایک فارمر منسٹر ہے ایک ان کی لیگسی ہے سالو سال انہوں نے ایک ووٹر بیس بنایا ہے and he's also popular right he's also well light in سیال کوٹ so it's not like کہ وہ کوئی evil انسان سیال کوٹ کے ان کے رابطے ہیں despite that اسمان دار کی والدہ who's not a political family like خواجہ آسف وہ لڑی and based on what you believe either defeated خواجہ آسف or even if she didn't defeat خواجہ آسف came super close تو اگر ہم یہ پرانی سیاست ریائیتی سیاست سے باہر نکل رہے ہیں اور لوگوں کو vote دے رہے ہیں based on beliefs I may disagree with them I may disagree with the vessel that you've chosen but the fact that this is happening is phenomenal تو بہت encouraging signs بھی ہیں جن جن سیٹوں پہ دھانلی ہوئی ہے سلمان اترم راجع صاحب جو ہیں ان کی سیٹ پہ لگتا بظاہر دھانلی ہوئی ہے نواز شریف کے جو فرمز آئیں یاسمین راشد کے against obviously very 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 questionable I now hope کہ جو ہمارے systems ہیں بھلے ہمیں جتنا بھی کم یقین بھلے ہمیں لگتا ہو کہ ہماری judiciary بھی compromise ہے ہماری ECP بھی compromised ہے ہمارا مل بھی compromised ہے ہر چیز compromised ہے یہ ہی ہمارے پاس سلمان اکرم راجہ فیلز کے ان کا election ان سے چوری کیا گیا he went to the court court نے stay دے دیا legal proceedings ہوں گی that's the way to do it so جب میں کہہ رہا تھا کہ political consensus ہو لوگ mandate مانے this is what I mean کراچی میں mandate چوری ہوا these out other than that let's respect the mandate جو ہم نے پچھلے سالوں میں سیاست دیکھی 2013 2018 میں کہ جی ماننا ہی نہیں جو جیتا ہے اس سے صرف chaos ہی ہوتا ہے اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا so right now I get that certain PTI supporters are very hurt because they feel like their mandate was particularly stolen اگر سلمان اکرم رجل صاحب جیتے تھے اور وہ لڑے اپنے right کے لیے لوگوں کا mandate جو ہے وہ respect کر نا چاہیے I am on time Uzair is joining us in 4 minutes I thought since we already I that I will talk about you are my brother looking skinny let's focus on the elections even though I appreciate the compliment over there overall mandate it's about time we accept split mandate is clear majority not the reason I also said that speech was better than I expected because I expected worse if you to have to similar the fact that yes he claimed victory but he also sort of conceded defeat I do hope the supporters show more maturity and don't fall into traps like that the thing I really appreciate about PTI supporters today is that democracy is the best revenge on ballot they showed where we standing what do we want from Pakistan what our vision is and what we feel about this I people personally said we not PTI supporters but when the judgment came that was the last of us so we had to just go and vote for PTI as a protest vote again the case judgment horrendous disgusting I appreciate them I appreciate the fact that they came out I okay Uzair is about to join us sorry about this delay I really appreciate the fact that people will take election ballot through parliament through change if they turn to violence today it will be bad and if we say establishment is our want to eliminate their mandate to please don't give by engaging in violence and I don't mean protest you can go and protest as much as you want violence may engage na karen another really bad thing BTI can possibly do is resign or boycott the parliament I I think I think I I love the anti نیا جن کو لگتا ہے کہ anti-establishment اور pro-establishment politics in Pakistan is anti اور pro-PTI unfortunately it's not میری جو philosophy رہی ہے میری جو politics رہی ہے وہ ہمیشہ سے progressive رہی ہے وہ ہمیشہ سے anti-establishment رہی ہے میں نے کھل کر بولا کہ جی خان صاحب کو گودی میں بٹھا کے لے کر آئے پی ڈی این کو گودی میں بٹھا کے لے کر آئے hybrid regime hybrid 2.0 PMN leaders کو سامنے بٹھا کر میں نے بولا کہ vote کو عزت دو کر دیا اپنے vote کو عزت دو so i've been very clear about calling out the BS that has been happening regardless of what party is benefiting from it unfortunately پاکستان جہاں کھڑا ہو ہے اس وقت political consensus کے لاوہ کوئی option نہیں ہے anybody who feels that we can steamroll another party or we can steamroll their mandate وہ پاکستان کیاوس کی طرف ہی جائے گا it's time for senor heads to prevail ہماری جو ساری political parties ہیں جن جن کا mandate ہے وہ respect کریں ساتھ بیٹھیں جن جن سیٹ پہ مسئلے ہیں وہ کوٹس لے کر جائیں ان کو fix کریں recount کریں and Uzair is here hi Uzair can you hear me yeah مجھے لگ رہا ہے میں ہی جنید ہوں مجھے لگتا ہے تم سو ہی نہیں ہو بال وال جو ہے وہ live transmission تمہاری بھی چل رہی ہے لگتا ہے i wish i could say the same about you but مجھے لگ رہا ہے میں جنید ہوں میں بھی since you were late میں نے بھی اسی طرح جس طرح جس طرح جنید نے 23 گھنٹے دیدی غیر حتمی غیر سیاسی جاہے 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 اہنے 1 to 7 میں credit to juneid and his lungs but i have said my piece people are just like shut up already and let Uzair talk Uzair what's your take on everything that has happened یار کیا تیک مطلب the first take is کہ congratulations to the PTI and PTI supporters and Pakistanis who came out to vote جنہوں نے vote ڈالا اور you know میں grad school میں تھا تو مجھے ایک line یاد آئی after the initial wave of results جب آنے لگے تو ہمارے Dr. Schultz تھے وہ role of force class پڑھاتے تھے تو اس میں ہمیشہ ایک باد یاد دلاتے تھے کہ in conflict the enemy always gets a vote تو 8 فروری جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے دن کا vote تھا انہوں نے vote ڈالا انہوں نے استعمال کیا اپنے right کو despite everything all the repression all the issues symbol لے لیا گیا اس کے باوجود اس طرح کی performance دینا so salute and kudos to the PTI and the workers of the PTI جنہوں نے اتنا organize کیا اور لوگوں کو نکالا vote ڈالنے کے لیے میں بھی یہ credit PTI کو دے چکا ہوں اب کیا ہوگا اب اگر ہم غیر سیاسی غیر حتمی نتائج دیکھیں تو PTI independence well independence اس میں دو تین نہیں ہیں جو PTI کے ہیں 96 آ رہے اگر چار ہوں تو good poetry ہوگی 92 seats ملیں but PPP PPP and PML coalition is that what you're seeing at the center کوشش تو یہ لگ رہی ہے کہ کی جائے گی اب اس کے اندر MQM کی میرے خیال میں 14 سیٹ ہیں 12 یا 14 ہوگی ہیں بھائی میں سیٹ تقسیم کی جاتی ہیں to suit a certain make up in اسلام آب ہمارے بھی گروپ یہ دسکشن ہو رہا تھا جب ووٹنگ ہو رہی تھی اور اسکری فور میں نہیں ہو ہی کچھ لوگوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ کسی اور پارٹی اس کے لئے رکیا جا رہے لیکن ترنز وہ لگتا ہے کہ PPP PMLN پلس سم independents اور جوڑ توڑ کی جائے گی جوڑ 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 جائے گی جوڑ 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 جو تو میبی تس پان دس لیکن جو انڈیپینڈنٹس ہیں لیکن بی وی کلیر نائنٹی فائی پلس پرس 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 آئیر بکرز ان کو عمران خان کا ووٹ پڑ ہے تو لارجس پارٹی ہیں وہ اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں جو لارجس پارٹی ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ایسے لوگ عثمان دار کی والدہ تھی جو ایک آئیڈیو لوجکلی آ رہے ہیں جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو نے مشکلات فیس کی ہیں بٹ در آلسو سم الیکٹی بلز در آلسو سم پیپل جو آپ کو بھی پتے سیاست میں ہوتا ایک فیملی کو ملتی ہے ٹکٹ جو لگتا ہے وینر ہے تو دوسرا دوسری کی ٹکٹ لیتا ہے کمپیٹ کرنے کے لیے تو اس طرح کی بھی کچھ لوگ ہیں جو روایتی سیاست دان ہیں if they join PPP اور PMLN technically they're free to do that technically there's nothing unconstitutional about this مشرف کچھ ہم جیسے لوگ جب جسٹس ایسا نے سیمبل لیا تھا تو وہ یہی فلاگ کر رہے تھے کہ جو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کی نتیجے میں جو سیمبل لیا ایک پارٹی کا اس کا ایک سیاسی ایمپیکٹ ہوگا اور ایمپیکٹ ہمیں نظر آئے جوڑ توڑ ہوگی لندین ہوگی کوئرزن ہوگی بہت ساری چیز ہوں گی کئی کئی طرح کی چیز ہوں گی کچھ لوگ شاید ملسٹری کے لئے چلے جائیں کچھ لوگ اور چیز کے لئے چلے جائیں کچھ لوگ ہوں کو شاید فون آ جائے تو but it's going to be a very dirty part of the game now and میری صبح کسی سے بات ہو رہی تھی اور ان سے پوچھ رہ تھا کہ اگر یہاں سے پاکستان کی سیاست کو اگر ہم کہیں کہ انفلیکشن پوائنٹ پر ہے پاکستان کی جمہوریت تو اس انفلیکشن پوائنٹ بہتری کی طرف وہ کس طرح جاتا ہے تو انہوں نے بڑی اچھی یونیٹی گورنمنٹ پروس کریں جس پہ امپورٹن منسٹری پی ٹی آئی کے انڈیپننٹس کو آفر کی جائیں اور اس کے ساتھ ایک روڈ ماب دیا جائے آہ to settle the ڈیفرنس in پارلیمنٹ and have a نیشن یونیٹی گورنمنٹ لیکن میں نے پھر یہ ہی کہا اگر اتی نائنٹی لوگوں کو کیا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا so knowing عمران خان's politics so far do you think کہ عمران خان would accept a coalition government or a national consensus government i mean single majority سے تو وہ ابھی بھی نہیں بنا سکتے نا numbers تو نہیں ہیں تو کسی نہ کسی طرح انہوں نے ان کی پارٹی نے ان کو convince کرنا ہے اور ان کی کارٹ پارٹی میں اتنے pragmatic لوگ ہیں جو یہ بات شاید ان کو سمجھا سکیں ان فاکٹ یہ بات مجھے آدھے election سے تین چار ہفتے پہلے فورما پی ٹی آئے ندیم عزال چند نے یہ کسی انٹرویو میں بات کی تھی کہ جب موقع آئے گا تو خان صاحب کو میں جانتا ہوں اور انہوں نے کہ اس جاننے کی بنیاد پہ ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے کوالیشن میں تو وہ کنونس کنونس ان کی پارٹی کا کام ہے لیکن یہ کہنا شروع سے ہی کہ ہم موقع ہی نہیں دیں گے لارجس پارٹی کو حکومت بنانے کا سنجاب اسیمبلی اور پشاور پشاور سنٹر میں بتا چکا ہوں کہ یہ کتنا برا ایڈیا ہے جیسے ٹرائپ میں پھر نہ پھسیں پھر پھسیں پھر پیٹی آئی اگر کافی لوگوں سے سینریو اس کی بات کر رہا تھا تو ایک سینریو یہ ہے کہ پیٹی آئی خان صاحب اور ان کے ہارڈ لائنرز یہی والی لوجک جو آپ نے پڑھی وہ کریں اور دبل ڈاؤن کریں کہ we will come back out اور peacefully آئیں تو ان کا حق ہے آئی will not say کہ ان کا حق نہیں ہے پیس فلی پروٹیس کرنا اگر ان کو لگتا ہے ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے جمہوری حق ہے اس کو ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کرنے سے یا اگریشن دکھانے سے آپ مقتدرہ کو بیک ڈاؤن کر دیں گے تو بہتر آپشن اس وقت یہی ہوگا کہ آپ پارلیمان میں جائیں آپ خیبر پختون خواہ میں حکومت بنائیں آپ پنجاب میں مقابلہ کریں اور پارلیمان اور کوٹس کے اندر مقابلہ کریں اور ریفارمز کا مقابلہ کریں ریفارمز کا مطالبہ کریں تو اگر پروٹیسٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ پشاو ایسے لے کے ہم دھرنا ڈالیں گے اور پھر سے کسی طرح سے جلاو گراو کرنے کی کوشش کریں یا کچھ اور کریں گے اگر آپ کی ازمشن ہے کہ میں آئندھ ہم نے نہیں بھی کیا میں تو یہ بھی کہتا ہوں چلیں میرے لفظ غلط استعمال ہو رہے ہیں آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں نہیں میں بالکل نہیں ایڈمیٹ کر رہا جس پر کانٹیکس یہ بات ہم لوگ کرتے ہیں اگر ازیوم اگر آپ پھر نکلیں گے تو وہی لوجک جو جنہ نائی کو کیا تھا وہ دس فروری کو کر دیں گے چودہ فروری کو کر دیں گے تو ملوہ آپ کے اوپر ہی گھرے گا اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ملوہ پوری جمہوری نظام پہ گرے گا اور کسی پہ نہیں گرے گا تو آئی وڈ ہوپ کہ ڈائی لاغ ہو پارلیمان میں جا کے وہ بیٹھ ہیں اور وہاں ان کو اجازت اجازت نہیں سوری آپ اپرچونٹی دی جائے حکومت بنانے کی آپ کی کیا رائے ہے کہ سلمان اکرم راجز صاحب کی سیٹ ہے نواز شریف کی سیٹ ہے سیال کراچی کی کنٹینش سیٹ 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 جو مسئلیں ریکاونٹ کریں کوڈ جو بھی لیگل پروسیس سارا فولو کریں پروٹیس کریں آپ لوگ مانڈیت ہے اس کے علاور do you feel like it's a fair reflection of the mandate considering PTI led independence کو when it all ends probably سا 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 سیٹ کیا آپ کو لگتا ہے جو کنٹینش سیٹ ہیں جہاں مسئل مسائل ہیں جہاں نواز شریف سیٹ پہ فارم بھی غلط پوسٹ کیا گیا ان دس بارہ پندرہ ان سیٹ وں گئی اس کے لیڈران کو اٹھا گیا اس کا مین لیڈر جیل میں وہ کیمپین نہیں کر سکا تو فیر ریف فیر اوہ پر فارم اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں یا فیر ریف لیکشن جب ہم ان سب چیزوں کو کنٹیکس چلائز کریں تو اس کانٹیکس کے اندر یہ کر دینا یہ سمبل مجورٹی سے آگے کانی جانی تھی میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جب آپ صرف ہیمر ہو تو نیل بھی لگتا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑا اگر اتنا کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ یہ نہیں کرتے شاید تو اور بھی زیادہ ہوتی سویپ ہو جاتا پورا پنجاب میں they would have won more setting that aside yes i agree with you 90% یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ آپ نے اتنا ان کو پش کر دیا گا that non PTI supporters as in FU to the system as an FU to the status core but also like اب ہم PTI کو ووٹ کریں گے تو وہ بہت بہت بلکل بلکل اور یہ اس کا مثال میں دیتا ہوں کیونکہ this is an ongoing conversation in the United States اور یہ political debate چل رہا ہے یہاں پہ تو میں اس کا parallel offer کرتا ہوں یہ کہ یہاں پہ کافی سارے جو political analysts ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ you know امریکی سیاست میں vote جو وقت ہے اور جتنا Trump بیس کی طرف جائے گا اتنا ہی انٹی Trump vote جو ہے وہ energize ہوگا کیونکہ اس بیس سے ان کو نفرت ہے ایک طرح سے تو یہی ہمیں پاکستان میں نظر آئے کہ وہ جو vote ہے اس کا ایک سگنفیکنٹ چنگ جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی چاہیم کہہ رہا چاہیم چاہیم کہہ رہا چاہیم کہہ ہم نے صرف عددد کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کی وجہ سے جا کے امران خان کو سپورٹ دیا ہے بکوز نیشن وائد کنسیس تا یہ نونس سنسکل ہے جو رہا ہے they made a mockery جو لوجک تھی پری پول پروسس کی کہ ہم خان صاحب کو سنٹنس کریں جیل میں ڈالیں گے یہ والا کیس کریں گے وہ والا کیس کریں گے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ پاور کس طرف ہے تو ٹھیک آپ نے پاور کس طرف ہے بتا دیا لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن سے لوگ آجاتی تھی کہیں سے گھوم کے اندر ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کتنی کلچر نے گٹ ہا پہ ڈالی کوڈ ڈالا آف لائن ایپ بنائی کمیونکیٹ کیا فون کیے لوگوں کو ایک پورا پروسس چلایا بٹم آپ چلایا جس پہ ہر حلقے میں جو ووٹر سپورٹر تھا یا اس سے بیانڈ بھی جو تھا جو غصے میں تھا اس کو معلوم ہو گیا کہ سمبل نہیں ہے لیکن یہ والا سمبل ہے بینگن ہے چولا ہے جھاڑو ہے کیا ہے لیکن وہ پتہ چل گیا تو ایٹس 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 تیسٹیمنٹ 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 ایٹس انرڈجی قومنٹ ہے اور یہ سٹیٹیجی مجھ اچھے لی بھی لگ رہی ہے وہ کہہ رہے کیا اگر پی ٹی چوز کرتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور ہمیں پتہ ہے بھی نیگٹیف پبلک سنٹیمنٹ ہے سب کو پتہ ہے کہ ایک شورٹ رن میں تو نہیں فکس ہونے تو آپ کیشن کریں جو سارا برڈن ہے جو بھی گورن بنا دی ان کو بنانے دیں تو یہ سمارٹ سٹریٹیجی ہے بلکل میں تو پہلے سے ایک میرا رائے کہ کیونکہ اس وقت آپ کے پاور کے آنے کے بعد گالیاں ہی پڑھنی ہیں مہنگائی کے اوپر آپ کی دس دس پندرہ دن بات جو ہے وہ روز یہ ہونے ڈالر کے اوپر یہ وہ تو اگر پی ٹی آئی پارلیمان میں جاتی ہے نائنٹی سمتنگ سیٹس یا ورہیور دا فائنل ریزلٹ از اور وہاں تگری اوپوزیشن بن کے بیٹھتی ہے اور وہ پروسیس کو استعمال کر کے اپنے لیڈر کو چھڑواتی ہے اپنے پولیٹیکل لوگوں کو چھڑواتی ہے ان کے لیے ریلی کرتی ہے باکستان کے باقی جو لوگ ہیں پریفریز میں ان کے لیے ریلی کرتی ہے ان کی آواز بنتی ہے تو ایمینس اپسائید فر پی ٹی آئی اور وہ جی جو کوالیشن بنے گی شہزاد اگر بنی دوسری سائٹ پہ تو مجھے اتنی دیر چلتی بھی نظر بھی نہیں آتی اتنے پرابلمز ہوں گے اس کے اندر کہ it's better for the PTI to play the long game now and keep KPK going to parliament get the cases going get خان ساہب out get the political prisoners out and then bide their time اس میں PPP کو پھر آپ کیا advice کریں گے جیو پر بھی سارے یہی discussion چل رہا تھا کہ اگر تو PMLN نے offer کی ہے جو کی نواز شریف صاحب نے تھوڑ ڈنڈی ماری کے زداری صاحب سے بات کریں جبکہ بلاول سے بات کرنی چاہیے تھی تو پہلے آتا تارا رائے انہوں نے بلاول کو سنادی پھرا کے بولتے ہیں ہم ساتھ بیٹھیں گے for PPP they have nothing to gain right اگر وہ PMLN کے ساتھ کوئلیشن کرتے ہیں وہ ساتھ دار finance minister بنے گا جنیر پارٹنر ہوں گے جو پی ڈی ایم کا ملبا ہے وہ پارٹسپیٹ ہی کر رہے انہوں نے اپیل کیا وہ بھی نہیں مل تو PPP کا جو common interest ہے وہ ہی پی ٹی آئے گا اور ہاؤس شریف کو اپنے ملبے میں دفن ہونے دیں اور ان کو ایک unpopular government جس کا ڈی ون سے mandate کے اوپر سوال ہوگا اس کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ چلائیں تو بسم اللہ اور اس کے اندر بھی اگر اگر سرف اکانومی اور اس کی جو انفلیشن ہے یا جو پین ہے اس کی بات نہیں ہے منشور نہیں ہوتا پی ایم ایل این نے کرنی ہے پرائیوٹیزیشن بلاول بھٹو آپ کی پاڈکاست پہ ہی جو کہ ہم پبلک پرائیوٹ فیڈرل منسٹریوں میں بیٹھ کے تو is it worth the cost of long term decline of بلاول popularity i don't think so if i was بلاول advisor i would basically be like کہ باس opposition میں بیٹھیں اور leader of the opposition بن جائیں کسی طرح اور وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ پھر آپ اپنی بات کریں اور آگے بڑھیں بیسکلی 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 سیناریو is national consensus government جس میں بیٹی آگا بھی ایک بڑا سٹیک ہو یا ہر party opposition میں بیٹھنا چاہتی ہے پھر تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی حکومت بنائیں گے تو ان کو شوق ہے تو شوق پورا کرنے دیں ایک پہلی دفعہ پارلیمان میں تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر جو top two ہوتے ہیں ان کا run off ہوتا ہے اور اس run off کے اندر جو different votes ہوتے ہیں سیٹس ہوتی ہیں اس کے حساب سے majority پہ آپ کو مل جاتا ہے پرائم منسٹر شپ تو اگر کسی کو بھی نام ملے تو that's what it goes down to تو اس کے اندر کی ہے وہ جس کو نہیں ملی وہ اس کے خلاف UNC کر دیں گے اس کے بعد نہیں تو پھر تو یہ ہی چلتا رہے گا نہیں تو دن the strategy would be to let a minority government if the PMLN wants it so much let them have a minority government through this process takes the worst case scenario right now maybe is اگر re-election ہونا پڑے اگر PTI boycott کر دیں اگر PTI بولے ہمارا mandate ہم سے چینہ گئے ہم رزائن کرتے ہیں things like this پھر پاکستان کو گڑبائے کرتے اگر ایک سال اور at least یہ نانسنس چلی اس طرح پاکستان is done right it پاکستان نے IMF review ختم کرنا ہے اس کے بعد ایک نئے پروگرام کی نیگو سیشن سٹارٹ کرنی ہے اس نئے پروگرام کی نیگو سیشن کا لنک ہے بجٹ کے ساتھ بجٹ کا لنک ہے پروبینشل فینانشل الوکیشن کے ساتھ اور اس کا ان سب چیزوں کا لنک ہے پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیکویڈی پروبلم کے ساتھ تو اگر یہ چلتی ہے لڑائی تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہو پائیں گی نمبر ایک ایک ازمشن یہ کہ نہیں ہو پائیں گی دوسری ازمشن یہ کہ میرے دماغ میں لائکلی ازمشن ہے کہ اگر یہ لڑائی چلتی اور یہ سب چیزیں نہیں ہو پائیں گی تو پھر ایک آلٹرنیٹیو پاکستان کی پلی بوک میں ہمیشہ سے موجود ہے وہ ہے میرے عزیز حمد نو تو یہ ہی ہوگا جو سیونٹیز میں زلفقار علی بھٹو کے ہٹنے کے بعد ہوا تھا کہ ایک ہی صف میں محمود و سینریوز کیا ہیں اور پاکستان کی اکانومی اس وقت کہاں کھڑی ہے اور اس اکانومی جو ہے وہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ ہیلنگ کی ضرورت ہے ایڈ ہیلنگ پرائم مینیسٹر اور ہیلنگ کیابنیٹ اس اپوز تو دیوائیس پرائم مینیسٹر پرائم مینیسٹر ویس کنٹرول کرتے ہیں اگر تو مارشل اللہ لگ گیا اس وقت واشنگٹن کی کیا اپیٹائیٹ ہے will they just be like we are monitoring the situation let's see what happens we're closely monitoring or do you feel EU UK US will come down strong on پاکستان اگر مارشل اللہ لگا yeah again let's look at the levers then right levers of influence پاکستان کے اوپر نہیں ہے beyond IMS and IMS also to an extent because اگر China اور Saudi Arabia اور یہ سب کہیں گے کہ نئی پروگرام آگے بڑھنا چاہیے تو limited lever ہے وہ from a US only point of view دوسرا lever US کے پاس یہ ہے کہ وہ پھر diaspora جو ہے وہ lobby کرے اور اس lobby کے نتیجے میں individuals کے اوپر یا organizations کے اوپر sanctions کی بات آگئے بڑے وہ ایک لمبا process ہے اس پر بڑا time لگتا ہے Congress میں آپ نے اس کو لے کے جانا ہوگا اور ابھی فروری ہو چکا ہے امریکہ میں بھی election کا ماہول ہے تو Congress کی الگ priorities ہیں right so limited upside sharpness of that lever Europe کے پاس lever ہے یہ ہے کہ gsp plus کا جو status ہے وہ review because of the martial law وہ لے جائے گا تو exports پہ ہٹ لگے گی and that's an economic sort of impact of that beyond that باقی جو دو allies ہیں پاکستان کے strategically وہ چائنا اور سعودی ہیں ان کو اتنا اس پہ فرق نہیں پڑتا تو I think US یا western block وہ react تو کرے گا in that instance but جو tools ہیں to even deter such an action they're not that strong and they may not be they may be even weaker let me add on the US side if this prolongs and goes through November end of the year Donald Trump they don't have a real you know Republicans don't often have worked the best with Pakistani dictators so on ko it ni fikr ni hoti democracy or human kisi bhi amri ki administration ko it ni hoti legin in particular republicans ko com hoti hai pti walo ko do rektai ke donald trump a gai to phone karega ke khan is a handsome man i saw him very handsome he's my friend get him out anybody who thinks donald trump is about friends and loyalty is sorely mistaken about who donald is stormy great night perfect night get him what are the chances of i becoming the prime minister zero do elect will do do you feel that minus one formula will go with imran khan in jail pti i jaysi bhi pti i ki leaders joh acceptable in parliament me rhen national consensus government khan piche imran khan khan ke cases joh appeal me jah kuch shoot down ho jah kuch nai shoot down ho is let's be honest unhoney sallman akram raja ko nai vote dya even though latif khan 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 nai it again it depends on how himself out of jail khan communicates this right if the part of the process is that i mean this can only happen with the blessing of imran khan himself right so if that blessing they have given this process to number one that goes to khan 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 accept khan this is part of our strategy number two is that is that is not part of the or was not allowed to be part of the electoral process so that hold hard line group me to hold and that will agitate and pressure down and khan khan strong positions will and it will through exert pressure exert and khan 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 past to pher khan 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 مسئلے لگے رہے ہیں بھائی انٹریسٹنگلی آپ انڈیا والے ناراض ہو جائیں گے لیکن آپ پاکستان سن لیتے ہیں انڈیا الیکشن کیمپینز میں یا سپیچز میں انڈیا was a zero factor in our elections nobody voted based on انڈیا policy nobody campaigned based on انڈیا تو وہ let alone انڈیا having any influence it was not even a campaign اور جنرلی فورن پولیسی تو فیچر ہی اس سچ اتنا نہیں ہوتا پاکستانی کانٹیکس کے اندر کیونکہ دومیسٹک اسیوز اتنے زیادہ ہیں تو فورن پولیسی کی تو بات آتی نہیں ہے نا کون سا سبسٹینٹیو ڈیویٹ ہوتا ہے فورن پولیسی یو انٹریویڈ ہاں مینی لیڈرز ہاں لانگ دیڈیو سپنٹ آکنگ تو دیم کیومیلیٹیوی ہاں فورن پولیسی فورن پولیسی تو بیچارے وہ کنٹرول بھی نہیں کرتے نا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا ڈیبیٹ کے اندر اگر بات آئے گی تو پھر سوال بھی ہوں گے نا ان چیزوں پہ لیکن آپ نے بھی اتنے سارے انٹریویو کے اتنے لمبے لمبے کی ہے it's not a thing we all understand کہ وہ کہیں اور کا مسئلہ ہے تو وہی ڈیل کریں مقتدرہ جو ہیں وہ ڈیل کریں اس سے that being said do you feel کہ کوئی فرق پڑے گا اگر نواز شریف آتے ہیں would he have better relationships with india as opposed to other parties not at the see there's two parts to this if you had asked me this before the results start coming in i would have told you something very different than what i will tell you right now اس وقت تو نواز شریف آب پہلی بات آنی رہے ان کی وہ کود نہیں بننے والے وزیر آرام کوئی اور بنے گا اگر بنتا ہے ان کی طرف سے تو he will be in no strong position to push the military in the way that he has in the past sitting from the outside with question marks over legitimacy number ایک number دو india میں خود elections ہونے ہیں تو اگلے چند ماہ تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہونا status کو maintain کرنا ہے ceasefire maintain کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ کوئی اور escalation نہ ہو indian electoral electoral cycle کے دوران جو کہ ایک trend ہے پچھلے کئی سالوں کا تو اس کو وائیڈ کیا جائے and that's the minimum one i think اس پہ جو ہے وہ ایک consensus ہوگا civilians کا بھی اور forge کا بھی کہ بھائی اب بھی اور واقعی چیزیں ہیں afghanistan ہے iran border issue ہے balochistan ہے imf ہے inflation ہے pakistan کے عوام ہے اور ایک اور area کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت who will be the finance minister i guess اس وقت بلاول بھٹو کی red line تو ساگدار ہے کہ ساگدار بنے تو ان کوالیشن کا ایسا نہیں ہوں گے ہاں وہ اس کے علاوہ پتہ نہیں کون بنے گا کہ candidates کون ہیں i don't know i have no idea to be honest with you i mean names load کر رہے ہیں names load کر رہے ہیں کون بتاؤ نا یار names load کر رہے ہیں کچھ bankers ہیں ان کا نام float ہو رہا ہے non elected non elected یا ان کو senator لانا پڑے گا یا شروع میں advisor لانا پڑے گا اور پھر senator بنانا پڑے گا وہ ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ more pliable characters ہیں جو کہ loyalist رہے ہیں again ان کا نام اس وقت آ رہا تھا جب امید کی جاری تھی کہ noon league آرام سے حکومت بنائے گی لیکن اب وہ noon league آرام سے حکومت نہیں بنانے والی تو وہ question mark ہو جائے گا but as such کوئی ایسا کوئی نام تو نہیں ہے جو جماغ میں میرے آتا ہوگے وہ بن جائیں گے وہ پوچھ رہے what do you think of mariam and navashreef's سیاست after accepting اگر یہ questionable legitimacy mandate accept کر کے آ جائیں government میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی future سیاست دفن ہو جائے گی نہیں یہ تو شہزاد مجھے I think میرا کچھ مہینوں پہلے کا مضبون تھا ڈان میں جس میں میں نے لگا تھا سیاست ان کی راؤس شریف was dead and buried and it was dead and buried not only because of the change and dynamics of the vote کو عزت دو my primary argument was it was dead and buried because of their own economic choices and that economic choices اس پہ ایک core ہے اور وہ core یہ ہے اور یہ میاں صاحب خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے مفتا اسماعیل کو اٹھا کے اس حاق دار کو امپورٹ کروایا لندن سے اور اس نے جو کیا معیشت کے ساتھ اور جو continuation ہوئی جس کے بعد recover نہیں کی پاکستان کی economy that was his decision his personal choice and that choice ultimately in my view at الپا i was wrong مجھے لگتا تھا کہ نواز شریف ایک بہت بڑا factor ہو گا کہ you know by elections اگر ہم ہارے ہیں پی ملن اگر ہاری ہے تو نواز شریف نہیں تھا they were not interested وہ نہیں کر رہے تھے اب نواز شریف آیا ایک فیکٹر ہوگا ہم نے بڑے جلسے ہوئے ہیں but either he has lost his seat from Yasmeen Rashid اور if he has won he barely won تو وہ اپنی seat نہیں نکال سکے آہ i was wrong in my analysis i thought he would be a much bigger factor he was unable to pull the voter yeah اس میں دیکھو ایک اور چیز ہے جن I think a lot of people missed and of course it's easy for me to even raise it in hindsight but think about it let me put it this way i'll think out loud the majority of Pakistanis Pakistan کی majority population ہے وہ پیدا ہی نہیں 65 یا 67 ہے 70 سے نیچے ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ میاں صاحب کے supporter تھے 90s کے اندر تو high likelihood on average just using stats as a basic thing you were in your 30s or 40s at that point in time یا تو آپ بڑے ہو چکے ہیں یا آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ٹھیک جنگ وووٹر کی بات ہوتی تھی لیکن وووٹر کے ساتھ وہ پوری بات نہیں ہوتی تھی کہ صرف ینگ وووٹر نہیں ہے اس کا ایک understanding نہیں ہے میاں صاحب کی سیاست کا نوکلئر والا view نہیں ہے ایک روزی picture view نہیں ہے اور جن کا تھا وہ بڑے ہو چکے ہیں یا بس چکے آگے تو یہ miss ہوئی ہے بات demographic shift کی پاکستان کی ایوریج ایتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ ایک dynamic دوسری طرف بھی play کرتا ہے پی ٹی آئی اور پی پی بی کوئلیشن بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے آہ رائٹ آف سینٹر آر رائٹ سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے بن سکتا ہے دنیا بھر میں ہوتی ہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے نزدیک آہ اور دونوں کو جو ہے اس بیسک تنگ تو اب اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اسی طرح ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سب کچھ دیا جائے کوئلیشن چلائیں اور repeating questions پڑھے بھی نہیں جارے مسے یہ بیرسٹر گوھر نے کچھ ڈیئے تھے میں بھی ہے ہمیں ڈیموکرسی کو سٹرن کرنے کی ضرورت ہے نہ کرنے کی ضرورت ہے ڈیز ڈیریکٹ سیسٹم لیا ڈیریک لیا ڈیریک ڈیریک کم کر دو رہا پڑھے ہر پارلیمانی نظام کی خوبصورتی ہے ہر طبقے کو ایک طرح سے ریپریزنٹیشن دیتا ہے یا ان فیکٹ اگر ایک ڈیوائیڈ سوسائیٹی ہو تو اس پہ مائنوریٹیز کو یا چھوٹے صوبوں کو یا سب ایتھنک گروپ کو ایکچولی وہ پروائیڈ کرتا ہے ایک ایک سٹر پاور جو صرف نمبر سے ان کو نہیں ملتا کس طرح کرتا ہے ہم سسٹم وو چودہ سیتیں ایک طرح سے ایک چھوٹے شہر کے لوگوں کو بڑے شہر کے ایک سب گروپ کو مہاجر ہیں give them آؤٹسائز influence تو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی فیڈریٹی سٹرکچر کو کیونکہ اس سے ہر طبقے کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ایک انپوٹ ہے اگر آپ کس طرح پولٹیکل آئیسولیت ہوتا ہے بکس پاکستانی سیٹ سر سٹرکچرد you will be exacerbating that problem کیونکہ اگر آپ اچھے وائلی پولٹیشن ہے اس پہ سسٹم کے اندر تو آپ نے پنجاب جیتنا ہے اور کچھ پارٹ اگر آپ پیٹی آئے ہیں تو وہ جیتنا ہے you don't need to even care about واتسن thinks of you اور بلوچستان thinks of you اور گلگت بلتستان thinks of you and that is in a society like Pakistan mechanism for chaos in my view I was watching public survey in Karachi and everywhere but like PTI for life but PTI didn't win there service was unreliable that being said I do think PTI mandate was in Karachi which reflect n but the very and the thing that is the result that is the first mqm announced that night pmln speech for that was chalé go to tweet to tweet you but mqm has to create more chaos and instability can you repeat that you got cut out you think fractured mandate will create more chaos and instability depends on the fractured mandate power sharing کیا ہوتا ہے again اگر fractured mandate ہے جہاں largest party largest party کے group کو موقع ہی نہیں دیا گیا government بنانے کا اور اس کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو more chaos and instability اگر ایک کوالیشن ہے جو کہ ایک نیشنل یونیٹی ٹائپ کی کوالیشن ہے جس کا mandate ہی کچھ اٹھارہ مہینے تک stability لانا ہے اور اس سے آگے کا roadmap جو ہے وہ اس کو ترتیب دینا ہے تو it won't bring instability ہوگی لڑائی ہوگی نوائز ہوگی باتیں ہوں گی لیکن اگر core purpose اس government کا یہ ہے کہ پاکستان جہاں آکے کھڑا ہے اس کی سیاست جہاں آکے کھڑی ہے ہمیں truth and reconciliation کی طرف جانا ہے ہمیں ایک inclusive roadmap دینا ہے ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو ایک پاتھوے دکھا رہا ہے تو انویلڈی کوالیشن بھی بڑی positive چیز ہوگی پاکستان کے لیے ultimately determined تو بڑے سیاستدان اور بڑے لیڈرز کی اپنی دور اندیشی determine کرے گی کہ اب کتنا chaos اور ہوگا اس ملک کے اندر اس میں آپ ایک miss no more پاکستان میں popularize ہو گیا ہے نواز شریف خود اپنے کوالیشن پارٹنر کو ووٹ دیتے ہوئے بولتے ہیں کہ کوالیشن نہیں ہمیں majority لے ہمیں majority چاہیے تو وہ خود اب جا کے ووٹ آن چادری کو ڈال رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں ہمیں majority دو یہ جو ایک نوشن پاکستان میں آگیا ہے کہ change from majority سے ہی آ سکتا ہے even though پاکستان کی تاریخ میں بھی جو اچھا legislation دیکھیں whether that be 18th amendment جو consensus سے آئے اس لیے وہ establishment reverse نہیں کر سکتی تو جس as somebody who studies so much دنیا بھر میں آپ comparatively کچھ کہنا چاہیں گے کہ جہاں جہاں حکومت political consensus across the board لاکہ legislation داتی ہے کیا وہ زیادہ long lasting ہوتا ہے یا جو simple majority سے steamroll کرنی کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ long lasting ہوتا ہے تو اس پہ I've had the honor of working with him he's been a colleague and a dear friend جورش ٹاؤن میں پڑھاتے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ارفان نوردین researcher ہے انہوں نے political economy پہ بہت زبردست research کی ہے اور ان کی core research جو ہے جو اس کے لیے وہ دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں جانے جاتے ہیں میں نے ان کا interview بھی کیا ہے ان کی کتاب ہے coalition politics and economic development credibility and the strength of weak governments بڑی اچھی کتاب ہے accessible کتاب ہے academic ہے but data کے ساتھ ہے ان کی research بڑا clearly بتاتی ہے کہ in fact جن ممالک میں reforms کی ضرورت ہوتی ہے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے بہتری کی ضرورت ہوتی ہے ان ممالک میں اگر coalition حکومت ہو تو وہ reform کا process زیادہ آگے بڑھتا ہے زیادہ impactful ہوتا ہے لنے جگہ اس process پہ کم ہوتا ہے اور یہ Dr. Irfan Urdeen کی research سے میں نے ان کا interview بھی کیا ہے people can watch it on YouTube if they don't want to read the book but that's what the research says اب میں نے جب انترگیو کیا تھا اور میں نے Dr. Nooruddin for a while he told me something very interesting that has stuck with me when I asked him so what would be your framework for reforms in Pakistan political and economic تو نے کا the issue is دوروں نے اسلام آباد نہیں لاہور نہیں پشاور کویٹا کراچی نہیں لیں گی now تو it will be a tough bargain لیکن اب اس tough bargain کے اندر ایک lever ہے people's party کے پاس اپنا bargaining power بڑھانے کا وہ یہ ہے کہ independence کو توڑیں which again I say would be a very unfortunate this will I think my base کے سنیریو کے اگلے 48 گھنٹے جو ہیں یا 3-4 دن جو ہیں will probably showcase is a very disgusting part of پاکستانی politics in many ways that's my base case expectation لوگ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو رسپیکٹ نہیں کرتے تو ہم ہمارے نمائند بلوچستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کاکڑ صاحب آگئے کاکڑ صاحب ہمارے نمائند بلوچستان سے میں بتا رہے ہیں election کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے ساتھ جی رفی اللہ آپ بتائیں بلوچستان میں کس کو ووٹ پڑا ہے آئی ڈونٹ نو اگر رفی اللہ صاحب کو آواز بھی آرہی ہے آمی 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 کنیکٹ تو ہوگیا ہے کنیکٹ تو ہے وہ سر if you can hear us start talking otherwise keep talking ڈوزیر till then آپ کی جب بھی آوڈیو figure out ہو جائے please ہمیں jump in کر دیں آہ ازیر شیڈز پوچھ رہے ہیں کراچی کا کیوں ہمیشہ منٹڈ چوری کیا جاتا ہے یار یہ مجھے نہیں پتا چوری تقسیم کیا جاتا چوری نہیں کیا جاتا اور تقسیم اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ایک core center ہے جہاں سے numbers پورے کرنے ہو تو آسانی سے ہو جاتے ہیں that's the logic of it essentially یہ یہ بھی پوچھ رہا ہے نازک موڑ کا باہر ہے یار it's been been so busy with work بہت آمبر ہیں آئے تو ٹائم نہیں مل رہا کہ اس کو ریسٹارٹ کریں تو کوشش ہے کہ کریں جلدی لیکن we'll try so apologies for that اچھا یہ even تو میں discuss کر چکا ہوں but somebody saying is it a major setback for the army i think so because it's not just PTI right بلوچستان میں بھی care ticker ministry کے جو لوگ تھے IPP پھر دو ساشی آشی آوان کو 200 vote بھی تی آئے اور سمبڈی ایلس آ ایٹ شوز کے ایک انٹی سیبیشمنٹ سینٹیمنٹ ہے پورے ملک میں اور سٹک کیا ہے اور گرو ہوا ہے آم i think it's a big setback میری پرانے جرنلیس سے بات ہو رہی تھی کل انہوں نے 1970 cover کیا تھا تو میں ان سے پوچھتا کہ سر بتائیں آپ کو کیا مطلب what do you think is like this is play by play of 1970 vibes in the sense کہ کوشش کی گئی ایک طرح سے روکنے کی نہیں رکھے اور ultimately پاکستان کے عوام نے ایک طرف وٹ ڈالا تو پھر میں نے ان سے کنکلوٹ کیا میں نے گا hope کہ یہ جو آپ کو play by play نظر آر ہے وہ یہاں ہی رکھ جائے اور اس سے آگے نہ جائے that's important as well to remember کاکر صاحب آڈیو سے کنیک کریں آپ میوٹ ہوئے میں انمیوٹ کریں hopefully we should be able to hear you fingers crossed we would love to get your insights کاکر صاحب اور میں ریسنٹ بہت زبردست پاڈکاست کیا ہے جو ای چاہیے کورس سٹڈی ہر پاکستانی کو سننا چاہیے کہ ہم پولیٹیشن کو گلیاں دیکھے تو سو تو جاتے کاکر صاحب چیک آڈیو آرے 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 مرحال سے پولوچستان میں انٹرنیٹ بند ٹیزر ٹریلر دیکھے ہوں آگے ہم آفسی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں what will be your plan of action if you are strategist for PTI PM and an army یار even تو سب ساتھ بیٹھیں ٹیبل پہ ڈیسائیڈ جائیں کاکر صاحب چیک کرائیں آڈیو چل رہے سب کچھ جی اسلام علیکم آواز آرہی آپ علیکم سلام غیر حق نی غیر سرکاری نتائج کے ساتھ بلوچستان سے ہمیں آرہے ہمارے ریپورٹر فیلڈ پہ جی رفیو بلوچستان میں پہلے تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لیڈ میں جی یو آئی ایف اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایلن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن تقریباً صبحی اسیمبلو میں پیپلز پارٹی تقریباً دس نشستوں کے ساتھ ہے جی یو آئی ایف کوئی گیارہ نشستوں کے ساتھ ہے اور پی ایم ایلن کوئی آٹ نشستیں ہیں اس کے بعد جو باقی چھوٹی پارٹیاں ہیں ایک ایک دو دو سی ٹو والی تو وہ بھی ہے یہ صورتحال ہے اور جو یہاں پہ زمینی حق ہے کہ وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے سٹینڈرڈ سے بھی یہ شاید پچھلے دو تین دہائیوں کے سب سے جو داندلی زدہ الیکشن ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت سارے ایسے حلکے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ سے جو حلات آ رہے تھے اور جو ریزلٹ آ رہے تھے اور کینڈیڈیٹس کی پرانی حسری کو بھی اگر مدنظر رکھیں کہ جہاں پہ جیتی ہوئی سیٹے واپس جو ہے وہ چینج ہو گئی اور ایسے لوگ جیتے جو کبھی ادھر جن نہ پہلے کنٹس کیا اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا چانس تا نا ایکسپیکٹیشن تھی اور اس میں میں یہ بھی ہائلائٹ کروں گے کہ یہ فیضیاب ہونے والوں میں سے کون ہے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے کون ہے تو سپرائزنگ لی اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس میں فیضیاب ہوئی ہے تقریباً بہت ساری ان کی کم از کم تین سے چار ایسی نشستے ہیں جہاں پہ عام جو زمینی حقائق ہے عوام کا تاثر ہے وہ یہ کہ بلکل ان کی نہیں بنتی تھی باپ کو دو تین سیٹو میں اسی طرح کی تاثر ہے خاص طور پر چیئرمن سینٹ صاحب کی سیٹ انیشل ہوئی تھی ہار گئے تھے باپ کو ایک دو سیٹو میں چار سیٹے ابھی تک لے کے گئے تو ایک دو سیٹو میں یہ تاثر ہے کہ کوئی سپورٹ ملی ہے اس کے علاوہ کوئٹا میں ایک دو سیٹو پہ آزاد اور پی ایم ایل این ان میں سے پی ایم ایل این اور آزاد کو بھی سپورٹ ملی ہے لیکن سب سے زیادہ یہ دو پارٹیا انڈیپینڈنٹ باپ اور پی ٹی آئی اور جو ریسیونگ اینڈ پر ہے جن کو جیتی ویسیٹے ہارے ہیں وہ اس میں نیشنل پارٹی ہے پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی ہے پشتونخواہ میپ پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کا جو ابھی ان سے الگ ہوئی ہے پشتونخواہ نیپ وہ ہے اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام بڑی دلچسپ بات ہے کہ جمعیت کو دو سیٹے کم کم از کم ایسی ملی ہے جس پہ تاثر یہ کہ یہ ان کی نہیں بنتی لیکن چار پانچ سیٹے پھر جو ان کی بنتی تھی وہ ان سے لے لی گئی ہے اور وہ جو دو سیٹے چونکہ ہم شخصی طور پر جانتے ہیں وہ دو سیٹے جو ملی بھی ہے وہ اصل میں وہ جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کے پرسنل تعلقات اور نیٹورکس کا جیادہ کمال ہے تو یہ جی بلوچستان سے تازہ ترین صورتحال ہے ازہر کو پانچ پڑھنا ہے ازہر آپ کا ایک فائنل ہم انیلیسز لے لیں مشرف زہدی اور فرسی زکا بھی آئیت ہوں انہوں نے شکل دکھا کے چلے کہ کچھ کہا نہیں آہ ریکن ریجوائن اس آئیت 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 پاکستان تو ونس ویر دن ویر آئیت ریجوائن 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 جی میرے خال سے تو ریگارڈلیس کے کون حکومت بناتا ہے آئی تنک آئی آئی آلسو لارجلی اگری ویڈ 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 زیر صاحب ہے سیڈ پولٹیکل انسٹیبیلیٹی مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اتنا سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جو اگلے ایک دو سال اقتصادی حالات ہے اور ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جس طرح کے سٹرکچرل ریفارمز ریکوائیڈ ہے جو بیٹر پل سوالو کرنے ہیں تو وہ اس طرح کے سپلٹ مینڈیٹ حکومت میں کیسے ہوں گے اور پھر اس طرح کے سپلٹ مینڈیٹ حکومت میں لیت سے اگر پی ڈی ایم ٹائپ کی کولیشن بنتی ہے پی ٹی آئی نے جو آج کم بیک کیا ہے اور جس طرح سے وہ باہر نکلے ہیں تو یہ تو لگتا ہے کہ اگلی دفعہ ٹو ترڈ میجورٹی سے آ جائیں گے اگر ابھی پھر وہ حکومت سے بھی باہر رہتے ہیں اور پی ڈی ایم ٹائپ کی کولیشن آتی ہے تو میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی حالات بڑے پہتری کی طرف جائیں گے گیون کہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور ایکانومی کی جو ٹھیک کرنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے جس قسم کا سٹرانگ گارمنٹ اور پولٹیکل ویل چاہیے ایم سکیپٹیکل کہ وہ اس طرح کے ماحول میں کیسے ملے گی بلس ناو دہ پی ٹی آئی نے بہت بڑی ایک اپنا طاقت کا آج مزاہرہ کیا ہے تو ہاو کن یو کی پی ٹی آئی آؤٹس پڑسس تو یہ ساری چیزیں جو ہے آئی تک ویل آدد وینسٹیبیلیٹی انسٹرنتی مزاہر جاتے جاتے آپ کو ٹیک دینا چاہیے گے نہیں آئی 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 سہاہم ساہم وو جو ایکانومی کا پوائنٹ ہے i think that is the key and i think کہ اگر unstability چلتی ہے تو وہی again maybe rafi can react to it i will leave دو rafi میں شہزاد کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ دو سینریوز پھر بنتے ہیں ایک اگر آپ unstability کی طرف جاتے ہیں اور ایک economic repercussion ہوتا ہے تو آپ کا ایک option ہمیشہ رہتا ہے کہ میرے عزیز ہمتن ہو جائے اور دوسرا option رہتا ہے because split mandate ہے تو ونسی 2.0 چلایا جائے اور یہی گھوم پر گھوم پر کر کے کسی طرح پارلیمان کو آگے بے ساکھیوں پہ آگے رول آور کرتا کیا جائے تو دونوں options میرے نزدیک برے ہیں اور i think یہ جو instability ہے اس سے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی جو default playbook ہے وہ میرے عزیز ہمتنوں پہ کبھی کبھار ختم ہوتی ہے so that's my fear and i hope i'm proven wrong with that good talking to both of you خدا حافظ ڈرا ڈرا کر اس نے مجھے بھیج دیا رفی صاحب میں کہہ تو رہا ہوں بار بار but میں تو ہوائی باتیں کرتا ہوں آپ بتائیں تصدیق کریں گے اس بات کے یا میں غلط کہہ رہا ہوں میں نے graph بھی دیکھا تھا کہ سفراز بختی کو ایک vote ملا تھا ایک جگہ پر تو جو بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو establishment کے candidate سمجھ جاتے تھے اٹ آوٹ سمجھ جاتے تھے ان کا ایک if i'm wrong please correct me ایک rejection بھی جن candidate کو establishment کا سمجھا جا رہا تھا ان کی rejection ہمیں all over پاکستان نظر آئی ہے including بلوچستان دیکھیں بلوچستان میں چونکہ results کے ساتھ اتنا کھیلا گیا ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ establishment کے candidates کو reject کیا گیا ہے وہ تو اب کبل از وقت ہے کیونکہ باقی پاکستان میں تو وہ rejection اس طرح کی ہوئی کہ وہ ہار بھی گئے ہیں لیکن بلوچستان میں وہ جیت گئے ہیں سارے تو بلوچستان میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ i think باقی پاکستان میں اگر دیکھا جائے کہ despite all the questions surrounding the fairness and credibility of the elections at the end of the day جو عوامی خواہشات اور یہ elections جو کہ نتائج جو ہے وہ عوامی خواہشات کی by and large ترجمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پی ایم ایلن سمپل مجورٹی کے خواب دیکھ رہی تھی وہ اب مشکل سے یعنی ایک سے کہاں ایک سو تیس چالیس اور کہاں ابھی ستر پچھتر اور پی ٹی آئی کے لیے پندٹس کے خیال یہ تھے کہ چالیس سے پنتالیس یا پچاس سے زیادہ ان کو نہیں ملیں گی وہ جا کے انڈیپینڈنٹس اب نائنٹی پلس میں جا رہے ہیں تو میرے خال سے باقی پاکستان میں تو یہ بات تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں i think جو کنٹرول تھا وہ کافی کامیاب رہا ہے بلوچستان میں پرو اسٹابلشمنٹ کینڈیٹس ریجکٹ نہیں ہوئے بلکہ وہ سارے جیت گئے ہیں وہ مختلف پارٹیوں میں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں سو کالڈ کنٹری وائیڈ پارٹیز میں سر کے باپ تک تو وہ سارے جیتے ہیں اور ان میں سے اکثر پہ جو ہے سوالات ہے کہ یہ نہیں جیتنے چاہیے تھے اور در ریسیونگ انڈ پہ جو اس کے لوزرز ہے وہ جس طرح میں نے کہا اکثر پہ لوگ ووٹ کرنے آئے do you feel like that's a rejection of the پاکستان electoral process کہ ہم نے بلوچستان میں low turn out دیکھا ہے at least from the reports I got ہم بھی گروپ میں ساتھ ہیں جو ہمیں reports آ رہی ہیں تو کیا واقعی low turn out تھا اور کیا اس سے ہم یہ conclusion نکال سکتے ہیں کہ people of بلوچستان are more engaged in activist politics right now rather than believing in the state structure electoral process جی بلوچستان کا جو بلوچ بلٹ یہ بات بلکل درست ہے جو ہمیں بھی اطلاعات آ رہی ہے اور دوستوں سے رابطے کر رہے ہیں تو اس میں مثلا ایک قومی اسمبلی کی seat ہے مجھے نہیں بتا اس کا final official result آ بھی گیا ہے کہ نہیں لیکن آج جو پورا اس کا result چل رہا تھا کوئی 4% اس کا water turn out تھا بلوچ بلٹ میں insurgency hit علاقوں میں بہت سارے ایسے areas ہیں جہاں پہ water turn out بہت کم رہا ہے اور جو لوکل وہاں پہ civil society journalist ہے اور سیاسی workers ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ کچھ علاقوں میں کہ اس طرح سے پولنگ properly کوئی ہوئے بھی نہیں ہے تو بلوچستان کے بلوچ بلٹ میں water turn out توقعات سے زیادہ کم رہا ہے پشتون بلٹ میں بھی اس طرح کا water turn out نہیں رہا جتنا پشتون بلٹ میں usually water turn out بہتر ہوتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں رہا لیکن پھر بھی compared to the بلوچ بلٹ پشتون بلٹ میں زیادہ water turn out بہتر آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی ایو آئی ایف اور پی 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 گارنمنٹ فارم کرے گی پھر جی ایو آئی ایف پی ڈی ایم جی ایو آئی ایف پی 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 ایم ایل ایم اور یہ یہ تین تو definitely ہیں اور باپ باپ تو بلوچستان اور باپ نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا آم تو جو آج باقی پاکستان نے دیکھا اس میں کافی کہہ رہے جی unprecedented ہے i think because maybe we don't so as somebody who looks at بلوچستان you feel کہ جو ہم نے historically بلوچستان میں trends دیکھیں شاید وہ نمائع ہو گئے ہیں باقی پورے پاکستان کو اور unprecedented نہیں ہے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے you just weren't looking جی میرے خیال سے آج اسے والے unprecedented ہے پاکستان proper میں کہ despite جو election سے پہلے اور election کے دوران جو جس قسم کا pressure خاص طور پر pti نے جو face کیا ہے against all odds pti کا voter نکلا ہے اور انہوں نے vote کیا ہے اور تمام جو expectations تھی اسے ہٹ کے انہوں نے اپنی سیٹے بھی وہ لے لی ہے تو یہ اس حوالے سے بھی unprecedented ایک تو ہے کہ اتنا یعنی anti-system vote anti-establishment vote اور against odds لوگوں کا نکلنا اور اس میں by and large کامیاب ہونا تو میں سمجھتا ہوں یہ اس حوالے unprecedented ہے جہاں تک control اور maneuvering کی بات ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں بلوچستان میں تو وہ ایک business as usual scenario ہے اور پاکستان proper جو ہے وہ ابھی اس کو realize کر رہا اور یہ میں آپ سے بائد اوے پوچھنا چاہوں گا آپ نے بلاول ساپ کو بھی بار بار term use کر کے ان کو irritate کیا اسے ایکٹیویسٹ جو ہے کوئی بھی سیاسی worker ایکٹیویسٹ ہو سکتا ہے so what do you mean by ایکٹیویسٹ یہ آپ بھی clarify کریں آپ نے میری اور جبران ناصر کی پوڈکاس دیکھی نہیں آپ کی اور جبران کی بھی میری جبران کی بھی انٹرسٹنگ ہے اس میں وہ obviously وہ بھی election کے اس کے آئے تھے تو we couldn't get into the weeds of this discussion but ان کو بھی میں تھوڑا pushback یہ ہی دے رہا تھا جو اب ہماری پوڈکاس کی ہے گورنمنٹ میں آ کر اس کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو نازم مردر کو اگر آپ ٹکٹ دیتے ہیں اس کے کوئی excuse نہیں ہے نا وہ تو مطلب یہ تو black and white case ہے اس میں تو ساری جو ان کی باقی باتیں وہ delete ہو جاتی ہیں just for doing this action but in general apart from just nonsense terrible things like this I do understand the fact کہ جب آپ باہار ہوتے سگنل بند terrible decision I have criticized it everybody has criticized it but if I was a care taker interior minister میرے پاس ISI آتی اور بولتی یہ چار tangible threats ہیں بوم بلاس کے آپ بتا دیں what is the decision I would have taken in that place I don't know right like کیونکہ generally ایک legitimacy نہیں ہے کیونکہ generally question marks سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ human rights ہمارے چھین کر فیشزم کرتا ہے تو وہ ہر چیز جو کرے ہم اس کو اس زمرے میں دیکھتے ہیں but while you're in the government things are always grey and as an activist things are much easier for you from the outside نہیں بالکل I think یہ بالکل درست بات ہے somebody who has worked in the government I can attest to this کہ government میں کبھی بھی black and white میں کسی بھی جب آپ basically government decision making position میں آپ جب بھی ہوتے ہیں black and white میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں there are a number of constraints اب اس میں جو idealists ہیں ان کا ڈیلیما ہوتا ہے so either you quit the system لیکن اب جب آپ اس کا part ہوتے quitting is not an option اور quitting is often leads to worse results کہ آپ withdraw تو کر نہیں سکتے system کو quit کر نہیں سکتے so when you are part of it جب آپ compete کر رہے تو اس میں پھر your best batteries کے constraints کے اندر رہ کے آپ کیسے وہ کر سکتے سو آئی تنک یہ اور اس کی recognition تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی خود کسی decision making position پہ نہ رہے لیکن آئی تنک یہ realization چونکہ میڈیا یا اس میں لوگ اس طرح سے خود نہیں رہ ہوتے تو ان کے لئے شاید سمجھ نہ مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے i think idealism کے benchmark سے جو question ہے اور سوال ہے اس کا parameter وہی ہونا چاہیے اور وہ پھر جو اصل صاحب اختیار لوگ ہیں وہ آپ نے constraints بتائیں بات 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 شوڑ نہ discourage one from asking the tough and right questions پھاتمان زفر پوچھ رہی ہے how is بلوچ insurgency going to continue in coming years keeping the current election selection result in بلوچ ستان جی میرے خیال سے بڑھ جائے گی کیونکہ in terms of the legitimacy of the ruling collision that will come into power in بلوچ ستان وہ اس کی بڑی بہت ہی weak legitimacy ہوگی تو i think اور ہمیشہ جب بھی any action of the government جس سے جو پارلیمانی participatory democracy کی legitimacy متاثر ہو it is almost always benefited the بلوچ insurgents جن کا بنیادی موقف یہ ہے کہ پارلیمانی سیاست بلوچ قومی حقوق کو حاصل کرنے میں help نہیں کر سکتی اس لئے پارلیمانی جیدوجہیت کی بجائے ملٹنٹ سرگل کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کا بیانیا اس کو تقویت ملے گی موجودہ ریزلٹ سے اور جو حکومت آنے والی ہے آپ کو کوئی information ہے ریفی صاحب i have no idea ڈیرہ بکٹی میں کیا ہوا ہے سرفراز بکٹی صاحب پہلے بھی میرے سے ایک 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 ایسی بات کروں تو کب لاز وقت ہوگی لیکن مجھے کوئی بہت ہی مایکرو اس کا نہیں پتہ رول اف تم میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل بلوچستان میں سب سے زیادہ جو لوگ جن کو غیبی مدد ملی ہے ان میں پی پی سوک ٹاپ ہے پاڑکاست پاڑکاست سم پوائنٹ ٹائم ان تھی تمہارا مطلب جو ہے وہ میٹ پاڑکاست نکلی ہے سو پور پرنس 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 کالج اس کا آن کر رہے ایک سکنڈ اس کا بچار ہے اس کا کسور ہے ہاں سو پور پرنس 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 ایک ہارڈ کوئر انسافی ہے ٹھیک نا ہی اگلنڈ اگلنڈ کی دوسری میں یہ آتا رہتا ہے لیکن لیکن he just sent me 25,000 روکیز to take the other two to dinner because he wants us to eat this haram ka man and he wants a foreign funded thing that has come from PTI in the UK and کوئی ایسی چھت نہیں ہے although he sent us a screenshot تو ہم جا رہے ہیں دو دن ہی ہمارے تو مزے ہیں میں بھی آجا تو بھی آجا are you coming to اسلامباد شہزاد ابھی تو میں واپس آئے ہوں سازشوں سازشوں کے شہر سے بشنر زید صاحب کو اسلامباد کے کچھ پتہ ہے بھائے at least مصفیٰ نواز خوکر سے اگر ہم پوچھیں اور جو لوگ ہیں اسلامباد میں they're like اسلامباد کا تو پورا چوری ہوا ہے is that true yeah it's you know how sort of careful and conservative on this لیکن میرے گھر میں دو نئے ووٹر تھے جو ابھی recently 18 یا 19 سال کے ہوئے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ مجھ سے بہت ڈرہا تھا اور ایک جو ہے اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا اور دونوں نے PTI کو پوٹ دیا اس کا دونوں اور کوئی ڈر نہیں لگتا you know like you know like they're cold they were so just pure protest vote right کہ اب is دی ہوئی ہے اور بس ہم نے اس کو دینا ہے and of course جو پورے ملک میں ہمیں نظر آیا وہ بڑا clear تھا کہ there is some behind this تو میرے خیال ہے کہ جب آپ election کا result ابھی final نہیں آئے میرے خیال ہے ڈھائی سے ہو گئے شاید are you watching the number غیر حتمی غیر سیاسی نتائج کے مطابق اس وقت PTI LEAD PTI Backed Independence میرے کان میں بتایا جا رہے PTI نہ بولیں PTI Backed Independence اس میں کئی Independence جو مجھ بتایا جا رہے میں واضح کر دوں کہ PTI کے نہیں بھی ہو سکتے وہ 96 پہ ہے PMLN 69 پہ ہے nice these numbers are true that's that's more than nice that's delightful as always even in this PMLN جو بڑھتا رہے 96 is not that functionally مطلب جو anyway i forgot you forgot what that we're live snook dog man and left right you have nice things ڈالی in neck you know about it you put on top right you put a mic the Pakistan experience and how to Pakistan so it's very swag but it's my name is my Austin Matthews اس کی ماما اس کی ماما میکسکو سے آئی تھی اس کے بابا کلیفورنی میں ہوتے تھے اور یہ 18 سال کا تھا اور اس ہی میں پڑا بڑا ہے اور آئیس ہواگی اس وقت دنیا میں بہترین گول سکور رہے شرع مجھے نہیں بتا کہ آپ نے کوئن سا جاپانی فیلٹر لگایا ہے جاپانی میوویوں والا بڑا آپ نے جب کمر دکھائی تو وہ بلر ہو گیا تھا تو ہمیں گوچھ نہیں نزد تو ہمیں چیت we didn't see anything this is a very dangerous podcast to be on اور یہ بڑے موڑ میں ہے نہیں نہیں since میں نے مشہر سے آپ سے serious سوال پوچھا in public policy آپ سے بھی پوچھنا بنتا ہے since we are analysing elections Fassi what's the best election meme you saw today I think well actually I've been thinking I've been wondering how did this happen at some level I've often wondered Nawaz Sharif was in campaigning also he was really confident or something like that and the best explanation I've come up with at some point when PDM was still around and you know the establishment approach time that we will help you and they said that it's not pre-polls they've ensured everything and they just let it slide کہ پول پہ کیا کر آپ ایکو کر رہے ہیں رفی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اب تک آپ سے لوگ بول رہے ہیں رفی صاحب کو کیوں نہیں آپ انکلوڈ کر رہے ہیں people really want to listen to you آپ کا کیا انیلیسز ہے کہ یہ ہوا کہ شہباز شریف نے بول دیا کہ عصاف صاحب آپ نے بہت کر لیا اب تو جیت ہی جیت ہے اور وہ پلٹا پڑ گیا I think السلام علیکم مشرف صاحب السلام علیکم فسی صاحب جو فسی صاحب نے I think بات کی ہے اس پہ بلڈ کرتے ہوئے I think آج ایک دفعہ پھر ہمارے پاس عملی ثبوت آ گیا ہے کہ کیوں establishment کو جو ہے election سے نہیں پسند وہ یہ ہے کہ آپ باقی ساری چیزیں تو کنٹرول کر لیتے ہیں elections کا challenge یہ ہوتا ہے کہ on the polling day there is only so much you can do آپ پندرہ کو بیس کر سکتے ہیں best case میں آپ کہیں پہ بارہ کو بیس کر لیں گے بیس کو بارہ کر لیں گے بیس کو پندرہ کر لیں گے problem is پانچ کو بیس نہیں کر سکتے نہیں بیس کو پانچ کر سکتے ہیں so اور یہ وہ x factor لاتا ہے elections میں جس کی وجہ سے اس ملک میں ہمیشہ جو ہے چاہے وہ فوجی حکمران ہو یا جو civil military bureaucracy ہے ان کو elections اس طرح سے پسند نہیں ہوتے وہ اس وقت جیسے کہ اس کو control outcome کو control کرنا بڑا مشکل ہے نو مرضی جتنی آپ اس کے لئے محنت اور تیاری کریں پری پول فیز میں تو آج اس کا ایک ثبوت ہمیں ملا ہے کہ rightly so کہ ان کو پسند کیوں نہیں ہے مشرف انفسی آپ لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ فنیس کونٹین کریٹر کون ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا دیو گائز نو تمکینات منصور تمکینات کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک شکر اللہ کا نئے اور پرانے پاکستان کی درمیان میں oscillate کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے جمہوریت کا جنازہ آج عزیر کو فرمو ہو رہا تھا عزیر was like I'm cancelling my other meetings this is more fun is that what happened میں بھی فرمو کی بجا سے گائی ہوں میں نے بتا نہیں کیا چھٹڑی بکا رہے ہیں میں بھی جا کے سنوں ہمالا آپ بتائیں تمکینات گجرات کا کیا analysis elections کا کافی ماشاءاللہ بین السوائی قسم کی meeting چل رہی ہے یہ انکلوزیویتی دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کچھ رات میں حالات خراب ہیں کیونکہ یہاں ویسے بھی کافی ٹرگر ہیپی ہیں اس علاقے کے لوگ اور امریکہ کی ٹیکسس والی سٹیٹ کی ترہا یہاں پہ بھی تقریبا ہر گھر میں اسلا وغیرہ کافی موجود ہوتا ہے اور پارٹیز جو کنٹیسٹ کر رہی تھی ان کی پھر وہی والی ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے لوگوں کو روکنے کے لئے گئے سڑک پہ دو بندے بھی شاید مر گئے ہیں بھی جو لیٹس میں نے کافی چاک بغیرہ میں گولیاں چل رہی تھی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی انسٹرگرام پہ جو گجرات کے پی ٹی آئی کے جو اپنے اکاؤنٹس ان سے اپلوڈ ہوئی تھی تو تشویش ناک ہے حالات کیا آپ کو لگتا ہے پھوپو کو جانبوچ کہہ رہایا گیا اور پھوپو جیت کی تھی مجھے تو نہ صرف ایسے لگتا ہے بلکہ خبریں بھی یہی ملی ہیں بکوز مائی فادر مطلب ہمیشہ سی پرو پی ملن اور ایلیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن ٹوڈے ایلیکشن میں ہر سی مجھے ہم رہی ڈاؤن یعنی کہ کافی ڈپریس کہتے ہے اور پی ملن ہز جو 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 اور جب صبح میں ٹی وی لگایا کہ میری امی پہلے اٹھ جاتی ہیں تو انہوں نے ٹی وی لگایا تو کہتے میرے کانو میں پہلی آواز یہ پڑی ہیں تو بات چیت تو آپ کے کوئی سوال ہے ہمارے پینلس کے لیے پاکستان کا سب سے بہترین پینل اکھٹا کیا ہے میرے ایسا کوئی سوال نہیں آؤ جس لسنن ان بٹ آئی وڈ لف تو ہیر مشرف ان فسی آن وڈ سوال نیکس میرے ایک سوال ہے جی بتائیں بڑی مربانی میرا سوال یہ کہ ایک سرپرائزنگ جو سامنے آیا ہے جو contrary to the usual sort of expectations پی ای ملن نورت پنجاب جیت گئی ہے اور سنٹرل پنجاب جو ان کا traditional strong support بیس سمجھا جاتا ہے جہاں پہ وہ ہار گئے فیصل آباد میں تو میرے خال سے وہ سپلینیشن یعنی چکوال جیت رہے پنڈی جیت رہے شیخ اپور آ رہے گجران والا آ رہے لاہور میں کافی ساری سیٹیں آ رہے تو میں باقی پینلیس میں سے اگر کوئی اس پہ کچھ کہنا چاہے بسی جی I mean as somebody who's never been to any of these places I'll pass it on to you so I mean Faisal Abad you've heard me talk about Faisal Abad and I was not really but you basically you have been a doctor I think it's the same thing as Islamabad I think there's a lot of young people that we don't see or hear and don't account for maybe the type of urbanism is one possibly but I mean there's a any place جہاں پہ کوئی quantum of پڑے لکھے reasonably socially and economically mobile لوگ ہوں گے and reasonably within the context of Pakistan وہاں پہ this whole thing is spot on it's perfectly timed so I think it doesn't surprise me in fact جہاں جہاں PML Noon bach گیا ہے I mean I would love to dig into how they've managed to survive in some places میرا issue یہ نہیں ہے کہ لوگ کو Imran Khan سے بہت جیada محبت اس election میں انہوں نے اس کا اظہار کیا وہ to ہے اور وہ ایک baseline جو جاری رہے گا my theory or my sort of I think strong view is کہ there's a very significant anti-Sharif sport that shaped this election I am also wondering one more thing but I don't know if that's discussed enough or whether it's valid also most people this is also a performance vote at some level PDM is not that back back before the B ONC lard to ye he raha that Imran Khan would not win a re-election and when these people came and said that the slide will stop and there's been a lot of suffering in that period could stability 20 bought injections cash under the caretaker the slide is still there but it's not at the pace we weren't seeing that it's not there or not so a lot of people could very well rationally be saying they can't deliver I think that's definitely I think in 10-15 years because they were seen as the alternative and they said this alternative and I don't know exact but PTI said that you have taken your eyes you are saying I wonder what these guys think about this yeah I think Musharraf saying Muslim league noon inna lilla vina ilajoon is that the summary of if they if they insist on so we're doing something wrong here na you can so p.m.l.n سے ہے سو یہ پی اے میں نے ظاہری بات ہے یہ جو زلالت ہے یہ خود اپنے سر لی ہے جب آپ کسی کے کندوں پر سوار ہو کے آئیں گے اور پھر بار بار آئیں گے اور بار بار نکالے جائیں گے اور پھر بھی کہیں گے کہ نہیں ہم نے آپ کے ساتھ ہی ہم پکی پکی دوست ہی میں تیری پکی پکی مشوق ہاں پھر پکے پکے مشوقوں کے ساتھ یہ کچھ تو پھر ہوتا ہی ہے تو یہ ہی ان کے ساتھ ہوا ہے اور گھروں میں لڑائی تو ہاں ہمارے تو اپنے گھر میں آ دے ووڈ پی ٹی آئی کے اور آ دے پی ایم ایلین کے اور دیکھو اس میں ڈیفرنس جو ہے نا ایک یہ بھی میرے خیال سے کیونکہ اتنا لوگوں کو پکا کر دیا تھا کہ جی میان صاحب ہی آ رہے ہیں میان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آتا ایک تو پی ٹی آئی کا ویسے ہی ووڈ بہت زیادہ تھا پھر پی ایم ایلین کے اگنس جو نفرت ہے جو مطلب انٹی پی ایم ایلین سینٹیمنٹ وہ بہت سٹرونگ اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی سارا کیا گرایا انہی کے کھاتے بھی گیا like i said they became the face of the military establishment basically حرکہ میرے خال سے ان سے زیادہ اور کسی نے military establishment کے خلاف شاید نہیں لڑا لیکن پھر ایونچولی اگر آپ نے وہی گند کرنا ہے دوارہ تو آپ آ رہے ہیں تیسرا یہ بھی کہ اتنا پکا وہ جیسے پرابی میں کہتے ہیں کہ پک ہو گیا تھا لوگوں کو کہ جی میان صاحب ہی آ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا جی میان صاحب نہیں آنا ہے ووڈ پاندی کی ضرورت تسانوں پہلے ہی پکا پتا ہے میان صاحب ہی آ رہے نہیں کوئی ووڈ شوڑ کی تو آدھے لوگ تو آدھے تو خیر نہیں لیکن کافی سارے لوگ ویسے بھی نہیں ووڈ ڈالنے پی ایم ایلین کو گئے گئے جی پکا ہی ہے میان صاحب نے آنا ہے اب میں تمہیں اس کی اگزامپل ایک دیتی ہوں کہ میرا بھائی اور جو بھابی ہیں وہ سٹانچ پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں وہ لوگ اسلامباد گئے ہوئے تھے وہ دونوں اسلامباد سے آئے ہیں یہاں پر اپنی کانسٹیٹونسی میں ووڈ ڈالنے کے لیے پھر ایک اور ڈاکٹر ہے جو کہ لاہور شفت ہو گئے میں ہیں وہ لاہور سے گجرات آئے ہیں ووڈ ڈالنے کے لیے لیکن گجرات میں بہت سارے لوگ تھے جو نہیں نکلے پی ایم ایلین کے سپورٹر بھی تھے انہوں نے کہا کہ یار کی ووڈ مانا ہے میان صاحب نے آنا نہیں آنا تو یہ سارا کچھ کٹھا ہو کہ نہ تو بس میاں صاحب کے بیچاروں کے گلے میں ہار بن گیا آپ کہہ رہی ہیں پاکستان کے حالت نئی نویلی دھولن کی طرح ہے جس نے سوچا کہ میاں کے میاں نے آکر ہی سب کچھ کرنا ہے اور پھر میاں نے آکر کچھ بھی نہیں کیا میاں آئے گا تو کچھ کرے گا نا رفی صاحب آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں بولے سر ہم نے کب روک ہے بتائیں میں آئی پہلے تو اکثر ہم بلوچستان والے یا فاتہ والے جب پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں تو اس پہ پنجابیوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کافی ساری وہ تنقید اپنی جگہ ویلیڈ بھی ہوتی لیکن آج آئی تنگ ایٹس ٹائم ٹو گیو کریڈٹ ویر ایٹس ڈیو وہ یہ ہے کہ بہت سارے پولٹیکل پندیت جو ہے وہ سنٹرل پنجاب کو مسریٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ کم اس کم پچھلے پندرہ سال میں یہ تیسری دفعہ کہ سنٹرل پنجاب نے انٹی اسٹیبلشمنٹ لائنز پہ ووٹ دیا ہے دو ازار آٹھ آہ دو ازار اٹھارہ دو ازار اٹھارہ میں مسلم لیگ جیتی تھی اس وقت کے حالات میں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا جی ٹی روڈ پہ میہ صاحب نکلے تھے بہت سارے پولٹیکل پندیت سے کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہیں چلے گا دو ازار آٹھ کا جو الیکشن تھا پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کا تھا اس وقت اور آج جو سنٹرل پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے تو آئی تنگ ایک تو یہ والی جو مط ہے آپ اس کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں بہت سارے پیریفری سے بھی انٹیلیجنشیاں اور پاکستان پراپر کے اپنے بھی اس طرح کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں دوسرا میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ اور ازار صاحب بتائیے کراچی میں ایم کی ایم نے کیا ایسا چمتکار کیا ہے کہ وہ پندرہ سے اٹھارہ قومی اسمبلی کی سیٹے جیت رہے ہیں اور کل جب پورے پاکستان میں کسی کو ابھی تک کوئی پانچ سیٹوں کا ریزلٹ نہیں آیا تھا انہوں نے اپنی وکسی سپیچ بھی دے دی تھی تو یہ آپ کے پاس کونسی ایسی ٹکنالوجی ہے کراچی میں جس سے آپ کو اتنا وقت سے پہلے ریزلٹ کا پتہ چل جاتا ہے مستویٰ کمال کر گئے بیفور بھی گیٹ ازار سٹیک آن دس کوئی پوچھ رہے رفی صاحب ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے کال دیئے ٹو بائیکارٹ الیکشن اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی آئی تنگ ڈاکٹر مارنگ بلوچ یا جو بھی آہ ریسنٹ بلوچستان میں یہ مسنگ پرسنز پہ اس نے موبیلائزیشن کی ہے اس کا ایمپیکٹ ہوا ہے اور وہ ایمپیکٹ یہ ہے کہ بلوچ بیلٹ میں ٹرن آؤٹ بڑا لو رہا ہے اور ریاست ریاست نے حسب معمول اس میں غلطی یہ کی کہ اور زیادہ آرٹیفیشن لوگوں کو جتوا کے مزید جو رولنگ کولیشن کی آرٹیفیشالٹی ہے وہ مزید انٹینسیفائی کر دیے کر دیے سو وچ میکس ایزیر فور مارنگ کے وہ فیوچر میں اپنی جاری رکھیں مثلاً فور ایکٹیویسٹ لائک مارنگ ڈاکٹر مالی کی اختر مہنگل کو ہر روز کنفرنٹ کرنا ذرا مشکل تھا they would love to mobilize people against pmln ppp bap so called جو electables ہے so i think وہ جو رولنگ کولیشن بلوچستان کی جو آرٹیفیشالٹی ہے اور فریجلٹی ہے وہ مزید جو ہے وہ انٹینسیفائی ہوگی جی اوزیر i mean karachi i think before the panel began ہم دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ اس کو میشہ مقتدرا کی طرف سے split کیا جاتا ہے استعمال کرنے کے لیے کہ coalition جہاں بنانی ہو تو it's an easy fit so there is that view i think many numbers میں اتنا digging نہیں کیا but i think from what i heard karachi کا turn out بھی کافی لو رہا ہے تو وہ ایک effect کرتا ہے pti کی جو support base ہے وہ obviously اس کا ایک impact آتا ہے mqm is more organized historically has been more organized unit unification کا ایک impact پڑتا ہے to the organization وہ پڑھا ہے لیکن of course جس طرح سے انہوں نے announce کیا ہے اور جتنی تیزی سے ان کو صرف result مل گئے تھے باقیوں کو نہیں ملے تھے تو i think there is more to it than meets the eye اور یہی karachi میں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے مجھے یاد ہے 2013 کے elections میں کوئی ایک seat تھی جہاں mqm کے کوئی دو لاکھ ووٹ تھے یا دو لاکھ کا margin تھا وہاں سے وہ جیتے تھے this is the good old days of ballot stuffing mqm style تو ایک شادی پہ ان کے ایک representative آئے ہوئے تھے تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا کہ اتنا ہی جیتنا تھا تو تھوڑی اقلمندی سے جیت لیتے تو انہوں نے کہا لڑکے جو ہیں وہ sector in charge والے زیادہ آپ اسے باہر ہو گئے تھے غلطی ہو گئی میٹھا زیادہ دل گیا تو کبھی کبھار میٹھا بھی زیادہ دل جاتا ہے امپی اموال ہوں کی پرانی ایک شیر اس میں ایک شیر یاد آیا پرانا یقیناً آپ نے سناوا ہوگا لڑکے چریا لڑکے چریا لائنز ایریا لائنز ایریا میں نے تو سنا ہے کھولو چیمبر مارو برست تھک پرست تھک پرست یہ والا نہیں تھا محسوس پاخ لیا کے تو پاک لیا کے تو پاسی what's your favourite political slogan you've ever heard my favourite political slogan یہ محسوس تم نے مجھے ایک بیجر تھا it can't be repeated they call up this guy and they're doing an interview تم نے ہی بیچا تھا میرے ڈال میں پوچھے تھے کہ آپ vote دے رہے ہیں امران خان کو اس نے بلے والی بات کی about where he wanted to deposit it and with such a rhyme ٹھیکے نا مجھے لگ رہے گی you send it to me but I can't repeat it most things I send can't be repeated ایسا ہی سمیلر تھا کسی کسی پہ گیا اس نے بلا آپ کس کو vote دینے اس نے بلا امران خان اس نے بلا یہ ہلکہ تو نواز شریف کا ہے اس نے آگے سے بلا نواز شریف یہاں دیتا رہے اجھا اجھا اس کو کھایا اس کا کھایا اور ایک میں نے سلمان کیلی بھی بنایا تھا سلمان حقود راجہ کیل میں نے اس کو کہا دلوں کا راجہ سب کو کھا جا سلمان راجہ تمکینات آپ نے کوئی سنا ہے پنجابی میں میں نے بہت سارے سنے لیکن میں نے کینسل نہیں ہونا یہاں پہ وہ بول کے وہ میں آلیڈی میرے کال سے تمہیں بھی اور فسی کو میں آلیڈی بھیج چکی ہوں وہ سارے کوئی تو شریعہ کمپلائنٹ ہوگا نہیں نہیں تم ایسا ہو سکتا ہے میرے پاس شریعہ کمپلائنٹ ہو پنجابی is so bad right تمکرات نے مجھے ایک بیجا تھا پھر میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے ٹرانزلیٹ کر دو لیکن یہ مانگا پھر that truly was the best best meme of the entire election season اور وہ ایسی بات ہے کہ وہ نیٹ پرکس بھی نہیں جل سکتی ٹھیک انہا can you really show it to me because now I'm like I'll forward it ہاں یہ forward کریں فسی بھائی ذرا واتس اپ پہ آگے بھیجیں لیکن اس سب کی دعایں آپ نے مجھے دینی ہے یہ اہاں ہندڈ پرلائیں یہ اڈوانس میں دعا دیتا ہوں کسی نے کراچی سے بھی ویڈیو بھیجی کسی نے کراچی میں بھی کسی نے ویڈیو بنائی وی تھی کہ میں نے پان پھول میں نے میسیج کیا میں نے بولا میرا حلقہ کونسا ہے اس کا میسیج آیا خدا خیر کرے سکول ابے میں پوری دن سنتا رہا خدا خیر کرے سکول ہے نہیں بعد میں پتا چلا گوڑ بلیسنگ سکول تھا اللہ کے بٹوں نے ٹرانسلیٹ کر کے بیش دیا تھا اور وہ ریل سٹوری تھی وہ کوئی ریل سٹوری تھی اوپر کو لگایا ہوا تھا اس کا سکرین شورت اس کا سکرین شورت ویڈیانی بے وہی ہے آیا. Seats PTI1 based on Form 45. This is some I think it's a UK group یا پتہ نہیں کیا. تو اس میں وہ کہہ رہے ایک سو اسی سیٹیں جیتے ہیں. تو وہ ہی والا مطبع سنٹیمنٹ وہ ہی ہے. یہ اکثر مجھے بیسٹر میں یہ ہی میرے جو بھائی ہے. تو he has apparently a black book. وہ اندزار گر ہے. You saw it? I sent it to Zair. I sent it Samjanath. I sent it to all of them. to Rafi. Actually I didn't send it to we'll never be able to put this online or like talk about you can never talk about this. But thank you. This is great. Serious Tadziya what do you think of the social media pages that have popped up which have given the election results in the beginning. These channels when they make election sales they probably have reporters who are collecting Form 45. وہ سب کرے بغیر کچھ social media pages نے graphs بنا کر جو وائرل کر دیے. Did that really hurt the narratives that were created initially online? I think that the ultimate responsibility for this is on the election commission. دیکھو وہ جو آئے تھے وہ ساڑھے آٹھ نو بجے آنا شروع ہوئے ہیں. There is no reason کہ ساڑھے آٹھ نو بجے تک کم از کم دس پندرہ سیٹوں کے انیشل سیونٹی ایٹی پرسنٹ والے جو لزلٹس ہیں وہ نہیں آسکتے تھے. تو یہ مکمل طور پہ جو زمداران لوگ ہیں دارے ہیں یہ ان کی ہوئے ہیں they created the vacuum in which a lot of this disinformation and misinformation was going to thrive. By the way we still don't have the full numbers right? It's still at 235 or something. میں نے جیو کا بھی دیکھا ہے تو 235 یا 240 شاید ہیں ابھی بھی بیس ایک سیٹے رہتی ہیں. So it's really kind of just very shoddly but مجھے نہیں لگتا کہ they didn't drive this right? The driving factor in all this is the election commission's complete incompetence and I keep saying incompetence because I don't want to accuse it of deliberate malfeasance because I think there are other individuals and organizations that are driving the bill part of it. لیکن کوئی بیقبون نہیں لیکن ایک minute when you already have a process جس میں trust نہ ہو تو اس میں incentivization ہو جائے and at least I get my argument out in front ٹھیکے تو وہ political parties نے بھی کی ہے party because they weren't going to believe the result anyway we didn't even know. It took time for us to understand کہ وہ کیا ہے. تو یہ تو ہے. اس میں پھر تھوڑا بہت Pemra کبھی I mean as we said ECP had to think about it. It was لیکن even largely because the process was this way and ایک یہ کیا ہے کہ political culture بھی ایسے ہے for the past 10-15 years. So maybe next time like you know when they're planning they can at least have these things in mind کہ اس میں one of the big sufferers of this is also کہ the rigging could not come across as palatable because even if it wasn't rigged at some point it ne numbers کہ you would doubt it کہ وہ کیا ہے. No question. Hatim Altaaf نے کومنٹ سیکشن میں لکھا ہے Nawaz Sheree صاحب is live on OnlyFans. ایسا غلط بات ہے مات کیا کرو اور کھئی رہے ہو تو وہاں جا کے کومنٹ کر دو I love you too. جی تم کھین شوٹ سوری didn't happen. یار چینل کا تو یہ تھا کہ چینل نہ صرف یہ کہ وہ بہت جلدی بتا رہے تھے مطلب announce کر رہے تھے بلکہ ہر ایک چینل پہ الگ لوگ lead کر رہے تھے جیسے ایک چینل پہ ایک بندہ آگیا ہے اور دوسرے چینل پہ اسی کا جو مارجن سے وہ آگیا ہے تو ایک عجیب قسم کا chaos تھا کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ چلو اگر آپ نے دو چینل میں یہ difference تو آ سکتا ہے کہ کچھ vote کی گنتی اوپر نیچے ہو جائے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چینل پہ ایک بندہ آگے جا رہا ہو اور دوسرے پہ دوسرا آگے جا رہا ہو تو یہ کوئی عجیب میں نے کوئی پہلی دفعہ یہ سائنس دیکھی ہے یہ پیدا نہیں کون سی بوٹی سون کے چل رہے تھے جیو زہ نہیں میں آئی وز وچن ایت اس ول اور جب ریزرٹ آ رہے تھے تو ایک تو لائک آف کلیریٹی تھی بار بار وہ سمجھا نہیں رہتے کہ بیسک لوگوں کو سمجھا دیں 2% سیمپلنگ ہے یا 5% سیمپلنگ ہے پھر میں نے ایک اور چیز سنی ان جو ریپورٹنگ ہو رہی تھی وہ بیسک جو ریپورٹر پولنگ سٹیشن کے باہر اس کو کوئی بتا دیتا تھا کہ ہمارے 700 ووٹ ہیں تو کوئی افیشل ایس چینل نہیں تھا جس کی وجہ سے تمکن پہ چینل پہ الگ چل رہ تھا کیونکہ ایک ریپورٹر کو مکم والا میرے پانچ ہزار ہیں دوسری دوسرے ریپورٹر کو پی ٹی آئی والا کہتا تھا کہ ہمارے چار ہزار ہیں تو ایس ٹریم لائن وے ایس پی کمیونکی ریزلٹ سٹیشن اس میں شاز جلانی اس نے دون پہ کلیرلی کال آؤٹ کیا اس نے بولا ہسٹوریک بھی ہمارے غیر حتمی غیر سرکاری ہوتے ہیں فارم 45 کی تصویر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس سال تو وہ بھی نہیں آرہے تھے ہیر سے پہ چل رہا تھا تو ایون ہسٹوریکلی وہ غیر حتمی غیر سرکاری ہوتے ہیں پہ اس دفعہ تو وہ جو درائے والی جنللزم ہوتا کسی نے کچھ بولا اور اپنے چینل پر چلا دیا یا تو میرے خیال سے ای سی پی نے بھی جانبوش کیا کہ چلو کل کو اگر کوئی ہمیں کہے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے تھا یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے ریزلٹ چلا دیا ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا جیسے رات کو تین بجے تک بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس صرف 10% ابھی تک ہائے ہیں ریزلٹ تو یہ لوگ اتنے کیسے نکال دیا کیوں بکواس کی تھی رات کے دو بجے تک ایکشن ریزلٹ دو نیوز کے چکر میں بھی انہوں نے عوام کا دماغ پوری تنا جو ہے نا وہ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ فسی پلیس ٹرانسلیٹ ورڈ تمکین ات سیڈ پنجابی یہ متاسے پر anti پنجابی sentiment میں نہیں چلنے دوں یہ پنجابی سپر میسے ہمیں کبھی integrate ہی نہیں کروا ہم with her no anti پنجابی nonsense اس لیے ہم تم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں پھر نہ پانی دیتے ہیں نہ گیس دیتے ہیں جوتے بھی لگاتے ساتھ پانی دیتے گیس دیتے بھی دیتے ہم ساتھ پنجابی پانچ محاورے پانچ ایک ایک کر بتائیں شریع شریع کمپلائنٹ تو اس سے پتا چلے گا کہ میری اپنی کتنی بری ہے کہ مجھے پانچ آنے ہی نہیں پنجابی میں کچھ تو کہا گندے جو گانے ہوتے سارے سپیس ہے کتنے عدددار لوگ ککر صاحب کی بلائے میں اور صرف اپنے ریویوز جنریٹ کرنے کے لیے تم میں اور جیو اس میں کیا فرق ہے میرے اسٹیابیشمنٹ کیا مجھے بلائے کسی نے کومیٹ میں بھی لکھے تیل مس منصور شی لکس لیکھ دیپیقا پادوکور شی کسی نے یہ بھی لکھا کاکٹ صاحب لیک دی انوسٹ بوئ ان کلاس واپس ذرا گرائویٹ آس لائنز ڈسکشن میں اور الیکشن انیلیسز کر کے ہمیں بتائیں نہیں الیکشن تو میرے خیال سے انیلیسز کے ساتھ ساتھ یہ وڑ گیا الیکشن جو ایک سرپرائزنگ ہے ابھی تک چونکہ ہم پنجاب اور سندھ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کے پی میں مولانا صاحب کا مکمل صفایہ ہو گئے جی یو آئی ایف کو جی یو آئی ایف ابھی قومی اسمبلی میں دو سیٹیں جیتی ہے فیلال جو کنفرمیشن آ رہی ہے میرے خال سے ابھی تک وہ کے پی سے ایک سیٹ کنفرم ان کی آ رہی ہے مولانا جو تھے وہ امکیو ایم کی طرح تیسرے چوتھے نمبر کے پلئر رہے پچھلے تیس سال اور وہ ہمیشہ دس بارہ پندرہ یہ تو ان کا ایوریج تھا جو مولانا کی اپنی سیٹ ہے وہ بلوچستان سے پشین والی سیٹ جیتے مولانا تو خود بھی وہاں سہار سیٹ اگر ان کا کوئی تردیشنل اپسیشن ہوتا وہ ایک تو این پی ہوتا این پی کا اپنا نیراتیب ہے ان کی حسطور بیسی تھی پر پروvincial رائیت وہ بہتی نیرو تا if you look at the way PTM did it it's much more on an identity basis ANP was on resource basis and other things اگر آپ دیکھیں Mولانا اور ان کا at one level at the federal level from Imran himself he's taken a lot of the space the narrative space from the traditional Muslim parties as well اگر وہ دیکھیں with Mولانا at least I mean the loss is a big one he's still but he's not out he's still got his own sphere of influence but yes obviously unka thraab hai but i'm i'm not sure in kp at least ek jo maybe in one way when they came in the PTI most people at least in Pakistan suffered under the TTP immensely but it was a different scale in kp your people were traumatized everything and by the time they came in i mean that was one advantage they did have to themselves that things sort of like ticked off and it became better so i mean i would imagine that this is something that's not unexpected it's going to remain a strong goal for some time i think for a long time but politics is sorry Adil Aakif in comments please ask Fassi more about A&P like what more about A&P well why don't you react to something because i was going to say something about A&P because if you think about what KP is today in terms of its access to funds in terms of its mainstreaming into Pakistan in terms of securing the federalist kind of contract or compact and in of bleeding all the sacrifice to maintain some sort of democratic tradition that was all given by A&P I mean look other parties have also suffered but nobody suffered like A&P they delivered federalism they fought for KP not just in terms of the 18th amendment and the name of the province for example you remember there was a huge fight on that the Hazar of didn't want to name it there was even below which said that's a name that belongs to us as well these things delivered to the family who had killed at a kind of second year leadership level I think dozens were wiped out right I with A&P and I don't claim to be an expert but there is a significant loss of talent as it's moved on to the next generation like if you look at the level that Wali Khan or Vacha Khan were operating at or even Spandiyar Wali new generation is a significant down step there is a cheapening of the discourse it is much more reactionary there are some amazing things it stands for but the people are also now demanding other things they're demanding a more professional set up there was a lot of issues and how the province was managed and actually I think unfairly AMP historically they had a very clean financial history or or that hurt the party or that's something that is looked at it and it's sad because was I would argue the amount some of the positions the ANP has is very interesting very important in a country like Pakistan because it's very inclusive very pluralistic it is a party that has good ideas on a number of things but there are other areas where it's entirely absent if you have asked this particular election they had a very big challenge they had an incumbent who was popular who left they felt persecuted there is also a natural reaction in terms of the culture for the underdog and things like that so what is it that they've said during this period that would actually articulate or mean something to most of the things right like so if they said if in this particular era and time we're going to argue for better share and increased timeliness of our net higher profits it's not meaning anything to anyone right now maybe Rafiul can speak to this how does this in terms of pk syaasat in balochistan jie میں np کے حوالے سے پچھلے 5-6 سال سے یہ بات کر رہا ہوں np والے دوست نہیں مانتے لیکن وہ ہر election کے ساتھ صحیح ثابت ہوتی ہے اور comparative politics میں اس کا evidence ہے basically وہ یہ کہ 70s سے لے کے 2010 تک 4-5 issues جس نے np کی سیاست کو define کیا ہے وہ ہے صوبائی خود مختاری وہ ہے renaming وہ ہے وسائل کی equitable distribution جس میں پانی جس میں nfc award اچھا وہ ہے afghan جنگ اور اس میں جو anti پشتون afghan جنگ سے related afghan policy ہے اب ہوا یہ کہ 2010 میں np نے اتنے کامیابی حاصل کی کہ ان میں سے afghan جنگ کے علاوہ تمام مسائل at least constitutionally اور theoretically حل ہو گئے نام مل گیا کالاباغ ڈیم ڈیڈ ہو گیا تھا بائی دن کالاباغ ڈیم بھی ایک issues میں سے تھا جس پہ تیس سال سیاست کی اچھا وسائل کی تقسیم nfc award جو 40 سال ایک ڈیمانڈ تھا این پی اور باقی کوم پرس جماعتوں کا وہ پورا ہو گیا سبائی خود مختاری مل گئی now comparative politics میں یہ ہے literature یہ appeasement effect ہے کہ جب آپ کو appeas کیا جائے تو اس کے بعد وہ سارے demand اگر مان لیے جائے آپ سیاست کس بات پر کریں گے اب post 2010 ایک ہی پشتون identity politics کا جو سب سے pressing issue تھا وہ afghan war ہے اب unfortunately چونکہ این پی کو اتنا مارا گیا کہ انہوں نے اس پہ weak کمزور position لی لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد چونکہ ان کی باقی issues پہ ویسی relevance ختم ہو گئی انہوں نے for pragmatic reasons اور understandable بھی جتنا مارا گیا war and terror واحد issue تھا اس وقت سب سے pressing issue ہے پچھلے دس سال میں پشتون nationalist politics کا اس پہ انہوں نے soft stance لیا اور وہ ایک پاکستان پرست سیاست جسے میں کہتا ہوں اس کی طرف آگئے اب اگر میں پشتون سیاست کرنی ہے پشتون کوم پرست سیاست میں پی ٹی آئی کو ووٹ نا دوں پی ان پی آفر می تو ایک تو یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے کہ ان پی نیڈی تو ری انویٹ سیلی پرپوزیشن پوس ایک ہی تھا افغان وار اس پہ انہوں نے فور ویٹیور ریزن صف stance لیا وہ سپیس ایوی جا کے پی ٹیم نے فیل کی but there is another فیکٹر جو ان پی پہ بھی اپلائی کرتا ہے but it applies to all traditional parties of پاکستان وہ جو demographic change ہے جس کو بہت سارے نہ مولانا صاحب نہ پی 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 پشاور ویلی میں کوئی دیہات یا ویلیج باقی نہیں رہا سارے پیری اربن سیمی اربن ایریاز ہے ٹانائزیشن ہو گئی ہے اس یوت کو این پی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان میں ابھی بھی اکثر لوگ like most other traditional parties وہ خان ہے وہ لینڈی جنٹلی لینڈی ایلیٹ ہے اور پرانے لوگ ہیں ایٹیز اور ارلی نائنٹیز میں جو انہوں نے سیاست شروع کی اب جو چینجز ہے اس کو بھی اس طرح سے ایڈافٹ نہیں کیا اور پنجاب میں بھی اربن سینٹرز میں پی ایلن کو یہی چیلنج ہے ایلن پی کو پشاورے میں یہی چیلنج ایلن پی کو زیادہ چیلنج اس لیے یہ یاد رکھے ایلن پی ایلن پی ایلن پی ایلن اربنائٹس ہے پڑے لکھے لوگ اس میں زیادہ ہیں تو ای تنگ اس حوالے سے ای ای پی کو ای 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 الیکشن کا نہیں ہے ای ای پی فی ای 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 رفی صاحب فاطمہ زفر پوچھ رہے ہیں خوشال خان کاکڑ والے ریزلٹ کا کیا ہوا ہی وہ لیڈنگ بھر ریزلٹ ویت ہیلڈ کر لیا ان لوگوں نے جی خوشال خان کاکڑ جو ای 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 شیرانی قلعہ سیفولہ سے لیڈ کر رہے تھے اور وہ وہاں سے جیت رہے تھے لیکن ان کا ریزلٹ جو ہے وہ روکا گیا اور ابھی تک وہاں سے کوئی بازابتہ وہ نہیں ہوئی ہے میری ان فارمل خبر یہ ہے کہ چونکہ جمعیت کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے تو اور مسلم لیگ جیت گئی ہے فشین میں تھے وہاں پہ مولانا صاحب جیت گئے لیکن یہ قلعہ سیفولہ والے وہ جیت گئے تھے تو ابھی بھی توڑی امید ہے کہ شاید ان کی جیت ڈکلیر ہو لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ جو جی یو آئی ایف کو چونکہ کے پی میں باہر نکالے گئے بلوچستان میں کافی ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو یہ ایک تھیری چل رہی کہ شاید یہ سیٹ جی یو آئی ایف کو دے کے ان کو جو ہے اپیس کیا جائے کیونکہ تمکین ایف 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 بیگ بیگ پکچر میکرو پکچر ہم پرٹیکلر کنٹسٹنٹس کو نہیں دیکھتے یہ تھوڑا انکاریجنگ ہے کہ پاکستان میں بہت اکسٹریمیس واقعی ہوئے پرسیپشن نکھ جاتے ہم بڑے اکسٹریمیس کنٹری ہیں بڑ جو اکسٹریمیس کانڈیڈیٹس تھے ان موسٹ کانسٹوینس سی دیکھو یہ تو اس دن بھی جب ہماری بات ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو کبھی الیکشن میں جتوا کے عوام نہیں لے کیا ہے وہ الیکشن میں کبھی نہیں جیتے بعد میں ان کو نون سٹیٹ ایکٹرز نے یا پھر ملیٹری اسٹیبیشمنٹ نے اگر یوز کیا ہو تو دیموکراتک پروسس تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان کو کبھی بھی عوام نہیں لے جتوا کہ یہ ہمارے ریپریزنٹیوز ہوں گے یہ ایک خوش آئین بات ہے لیکن دیکھو کئی جگہوں پر یہ بھی ہوا ہے کہ کئی جگہوں پر ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کی طرف سے کانٹیسٹ کر رہے تھے جو کہ ہمیں صاف پتہ کہ انتہائی مسوجنسٹک اور انتہائی جسے کہنا چاہیے پنجابی میں چول قسم کے لوگ تھے جنہوں نے بار ہا یہ بات ثابت کی ہے اپنے ایکشن سے اور اپنے کال اف فیل کے ساتھ کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ عوام کے ریپریزنٹیو بنے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہو ووٹرز تھے انہوں نے دفعہ پکہ سوچا واتا کہ ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے اور ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی غلط بات ہے لیکن تم یہ دیکھ لو کہ خویرہ سعاد رفیق کے اگنسٹ خوصہ صاحب کی win i wouldn't consider it میں کوئی اگر آپ party کے الاوہ بھی دیکھیں تو i wouldn't really consider it a win اگر ہم کہیں کہ یہ کوئی جمہوریت کی win ہوئی ہے تو not really but then again i do understand کہ اس کے پیچھے سنٹیمنٹ کیا تھا لیکن بھائی ان لارج جتنے بھی اگر ہم جتنے بھی ان سے belong کرتے ہیں ان لوگوں کو denounce کی ہے ان کو reject کی ہے and i believe this has always been a win for pakistani people and i'm truly proud of our people for this religious extremist candidate when it comes to electoral politics as you know this is controversial or unpopular TLP itna far right group naihin jitna woh ek social disenchantment or disenfranchisement ki expression which is 50 na50 it was a four-way competition ek wo major tahir sadik i think his daughter her name is iman she was the ppi candidate then there was a guy called suhail who was the pmln candidate or ek koi or tha maybe ppp or ek joh hai wo saad hussein rizvi khud baan se khaade ho hai to joh winning candidate hai pml noon wale unke kui ek laak dh zhaar vote joh khatun hai who many people thought she should have won obviously pti is louder so maybe that's that's why unke ek laak dh zhaar or saad assain rizvi ke nabwe azaar vote atak two mein na50 that's down on the road from us right so 90,000 votes shazad is not it's not unsubstantial right and there's several constituencies johan 20, 25, 30,000 vote on mjhe lagtat hai ke partly johan ki call ahi hai for a protest aap ko pata hai na ke khal dho bajay woh protest juru kar rai hai tlp wale at least nho nhe dhan ki di hai mjhe nhe pata woh kitna cdi se kitna mobilize kar leekin given ke itmi dehr laghi election results mein and I mean I agree with Tamkinat I think absolutely very proud of the tradition this country has of rejecting extreme religiosity but also very worried about the constant failure for this country to take care of the competition is multi honestly I think even like non elite but well to do people I don't think can imagine the kind of difficulty that families have gone through and many families educated like living among us but you know the appeal for something like TLB is when people slide from aspirational middle class status to dead in the water lower middle class status right and so I think I think we are not out of the water out of out of dangerous sort of situation when it comes to SIC TLB and I think there's more versions of this that are going to come down the road for why 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 am I like this in Rikesh Shazad bro Fussi is about to faint with boredom ask him something before he bowls over please ask Fussi how is he able to speak without his lips moving what is this that's too much attention on your lips man that's like maybe I've grown my beard too much but I don't know I just wanted to say something about TLP single issue type coalition and I am sure they have graduated into a broader mobilization of from the average condition just say was that for a certain middle class and they still focused relatively on one issue and if they manage that then it will be interesting to see where they go and I think Tamkan has already pointed this out but what we took as the religious right which for example for us now would be JUIF and how different is it what they're asking for from what the PTI is already promising which or what PPP and PMLN put on posters exactly so more to the right and encapsulate not a single issue but say we need to reform the I think when we to do we reject or do we accept and I am not sure we would reject it please kinnath please no 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 please is fussy the guy in the suit or is the voice coming from the plant next to him fussy is a scy op fussy is actually a scy fussy frame that the office solo videos after scene after the scene I can't believe Michael Scott did that fussy the exact frame fussy is an establishment scy op rafi is the most pro pakistani dressed on this panel i think this to it that pakistani voters have extremist candidates reject but this has happened at a huge cost and fussy has already alluded to it that your mainstream parties there there is a general drift towards the right your spectrum is the center is the right way and because mainstream parties have co-opted it so I think I I think I think I think is the overall narrative that has adapted اور اس نے بیسکلی اپنے آپ کو مزید رائٹ کی طرف شیفٹ کیا ہے کہ آج ہمارے پاس فرنکلی سپیکنگ اگر ہم سارے کینڈڈ ہو کے بات کریں ہمارے پاس تو یہ لکجری نہیں ہے لیفٹ کی بات کرنے کی پاکستان میں it's far right versus moderate right basically اور even liberal type کی بھی کوئی وہ نہیں it's basically centrist at best people's party ہے ایسی جماعت جو center کے قریب جا کے فال کرتی ہے so it's far right versus moderate right versus centrist parties اسی لیے اس محول میں بھی ہمارے لی جان نے جو چھوٹی موٹی کیمپین کر لی اور ووٹ لے لی ہے اور awp میں credit to them to at least create some noise in this environment it's right i mean i completely agree کہ zahiri بات ہو ptiv جنہوں نے سب سے اڈا ووٹ لیے ہیں وہ بھی centrist party تو نہیں ہے وہ بھی مطلب right aligned party ہے اور پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ i think وہ مطلب کہیں نہ کہیں یہ بات درست ہے کہ ہاں ہماری عوام reject کرتی آئی ہے ان کو but then again بہت سارے لوگ اس لیے بھی ان کو ووٹ نہیں ڈالتے کہ انہیں ہوتا ہے کہ انہیں نکیڑا جت جانا ہے انہیں ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ ہارتے ہیں تو ایک ان کے ساتھ وہ بھی ایک وہ attached ہے کہ یہ partyیں جیتی نہیں ہیں تو پھر لوگ زیادہ ووٹ دیتے نہیں ہیں لیکن ہاں ابھی بھی ہماری دوسری parties کو بھی ووٹ لینے کے لیے وہ ہی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو یہ parties کرتی ہیں اور اگر ان کی کسی بات کو وہ election ویسے اگر وہ اس کو غلط بھی کہتے ہوں کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے extremism نہیں ہونا چاہیے اس ٹیز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے سیاست لیکن پھر بھی election کے نصدیق نصدیق وہ ان کی extremist idea سے کافی حد تک agree کر رہے ہوتے ہیں چاہے بعد میں وہ کہہ دیں کہ ہم agree نہیں کرتے لیکن ہمارے جو PMLN کے جو داماد ہیں کیا ان کا نام ہے سبدر صاحب جو ہیں ہر پارٹی نے ایک بندہ ایسا رکھا ہوتا ہے جو کہ ان extremist right wing party سے بھی کہیں آگے دو قدم آگے بڑھ کے کوئی extremist بات کرتا ہے کہ نہیں آپ نے صرف ہاتھ کٹنے کا قائم تو کہتا ہوں پورا بازو ہی کار دیں اور ساتھ میں ایک ٹانگ بھی کار دیں اور ایک کان بھی اتار دیں تو پھر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ سچا مسلمان آیا ہے یہ تو حد سے بھی دو قدم آگے جا کے کہہ رہا تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہر پارٹی نے ایک بندہ ایسا رکھا ہوتا ہے جو right wing سے بھی تھوڑا آگے جا کے جیسے وہ آپ کی podcast پہ ایک صاحب آئے تھے وہ انٹر گلیکٹیل سپیسز کے بھی اندر سے گزر جاتا اور کہتا ہے کہ right wing سے بھی آگے جا کے میں وہ ایک لطیفہ نہیں آیا تھا quite tragic لیکن جن دنوں میں یہ بہت زیادہ suicide blast ہو رہے تھے تو ایک لطیفہ تھا کہ کسی کوئی بندہ suicide جب اس نے اس طرح کوئی bombing کی اور وہ اوپر چلا گیا تو اس نے میسیج بھیجا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ مسالہ تھوڑا کٹ کر دیں مسالہ تھوڑا کم کریں کہ میں جنت سے بھی آگے نکل گیا ہوں اتنا بارود میرے ساتھ لگا دیا تھا تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اتنا بارود لگا دیتے ہیں کہ جنت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں کیمپیننگ میں لوہے کے انڈر ویر بھی پہنتے تھے کہ ہوروں والا معاملہ حراب نہ ہو پھر تم نے کہنا ہے کہ برو دس وز ایڈرو سٹوری شزاک تمہیں کسی نے کہا تھا یہ درو سٹوری ہے یہ وہ والی کہانیاں جو لوگ کہتے ہیں کہ برو ٹرسٹ می یہ درو سٹوری ہے یہ وہ والی کہانیاں ہیں تم کبھی لوہے کا سلوہ کے پہن کے دیکھنا پھر تمہیں پتا چل دے گا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے میرے وہ ارادی بھی نہیں ہے جو اس کے بعد کرنا ہوتا ہے کسی نے کہا فسی اس آنیس فاسٹ نیپ اگین اچھا میرا ایک سوال ہے آپ sorry i just opened it up i need to establish some movement یہ تو باقی کوئی میرے کیا ہے you need to face the camera اس طرف مو کھلو تاکہ لوگوں کا لگے کہ ہم سے بات کر رہے چیٹ میں فسی is just an idea فسیل خیا ہے فسیل خیا ہے فسیل خیا ہے فسیل خیا ہے چیٹ 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 ہے آپ کو نظر آرہا ہے شہزاد کیا کیا دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں اب تو لگ رہا ہے فسی ہوسٹیج ویڈیو بنا رہے ہیں مجھے چھ سال گانٹ آدموں میں ہوسٹیج ویڈیو خیا ہے یہ پہلی مجھے چھ سال وہ پہلی لگ سال کو مجھے چھ سال مجھے چھ سال وہ چھ سال کہتے کچھ سال سال بانگلی شبنی موسیقی 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 ہے. And which is a good sign for the future of democracy in this country. So that makes me optimistic. لیکن اس optimism کو ترانسلیٹ ہونے کے لیے into actual sort of better future in Pakistan. وہ میری ناکس راہ میں یہ ضروری ہے کہ اس نتیجے سے جو سیاسی جماعتیں وہ صحیح سبق سیکھیں. In particular, it depends a lot on PTI کہ وہ کوئی charter of democracy 2.0 پہ agree ہونے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں یا وہ as always anti-politics, anti-democratic solo flights پہ چلتے رہیں گے. So میرے آپ سے سوال یہ ہے. آپ کے خیال میں کیا prospects ہے? کیا possibility ہے کہ عمران خان کوئی charter of democracy 2.0 پہ agree کریں گے. And اگر assume کریں وہ نہیں کرتے. تو پھر where do we go from here? یہ پھر کوئی مرشللہ کی طرف اگر کوئی economic crisis بھی solve نہیں ہوتا ہے اور PTI اگر یہ PDIM type کی collision بنتی ہے PTI کی تو legitimacy اور بڑے گی. تو اور وہ اسی طرح aggressive اپنی وہ کریں گے. تو پھر where do we go from here? پھر پھر کوئی کیا کہاں جا رہا ہے? کسی نے بولا ہے we had rafi we still made the inferior kaaker the prime minister. Good point. Sir وہ کہتے ہیں نا کہ moments make leaders whether we like it or not. Right now the moment is for عمران خان. عمران خان can either emerge جو کہتے ہیں میں منڈیلا بن کے بہار آنگا. اگر تو وہ واقعی منڈیلا بن کے بہار آئے یا وہ اندر رہے کہ بھی منڈیلا بنے. And he goes towards reconciliation and he goes towards saving this country and building it forward. تو چیزیں اچھی ہیں. But اگر عمران خان کی جو سیاست رہی ہے اگر وہی continue ہو. اگر عمران خان کی انا پر جو parliamentary victory ہے اس کو sacrifice کر دیا جائے. یا یہ بولیں پارڈلمنٹ میں آپ لوگ نہ جائیں یا resign کر دیں یا boycott کر دیں. There is very little that can save the country not just the status quo the country at large. So it'll be very scary. All eyes are on عمران خان and I hope he emerges as a states man in all of this. دیکھو جو reconciliation کی تم نے بات کیے نا I really hope کہ he will reconcile with the other political parties and not the establishment. کیونکہ ایک بہت بڑا ڈر یہ ہی ہے کہ he will reconcile but he will reconcile with the establishment and not the democratic parties. تو میری امید اور دعا اور التجا اور تمنہ اور ترلہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی آپ please reconcile ضرور کریں لیکن دوسری political parties کے ساتھ reconcile کریں اور باقی جو non-state ہمارے جو ہیں وہ اببو ان کے ساتھ نہ کریں. ہمارے جی کہ ایشہ کامرا cuid fer now looks like one of those altaafus and videos from london ۔ سب سے زیادہ popular talking point اس وقت فسی ہے اسی کا video frame جتنا انلائز ہے I think مشرف کل اپنے انٹرن کو بولیں I need a screen I need a wallpaper behind every time you say مشرف میرا دماغ پر ویس مشرف کی طرف جاتا and I'm like بیش پہ تم نے دفعہ کہا بھی نہ آئے agree with مشرف and I was like what so پھر مجھے مشرف نہیں مشرف no no that that could get things done yes um مشرف your take on Imran Khan as a states person is that the need of the moment for this country it is the need of the moment but I think it's a it's whimsy always yeah it's because it's the that it's here's what I'll say it's a scenario that because it's in jail so it's a plausible deniability scenario built and this is actually the ideal scenario now is for the PPP and the PTI to come together it's I don't know if it's likely or not but that scenario would require some manipulation which I think the PTI and Imran Khan are capable of pulling off and that possible deniability Imran Khan plus plus crew take and the party joh 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 jah ke apna you know sign ki jah god mein bäi jah jah or hukumat mein aay or panjab mein kushish kare unke sath mil ke I'm looking at the numbers it's a straight sort of you know PPP plus independence now it's true also that jab ham independence kare mujhe nahhi patah kitnye lekin قومi assembly mein jab independence mh dekh the overwhelming vast majority is PTI but there are I think four or five I don't know what the number is now but six seven hours ago it was four of them were non PTI lekin anyway to get away from the mechanics and go back to the court question yeh nahi mumkin ke aapki pooli siya sat baqi logun ko corrupt or naahel declare karne mein guzri ho aur phir aap koji grand moment create kar sakene aur aapke supporters aapko maaf kardde I think PTI ke supporter bhi and this is again controversial PTI ke supporter is not the gugu that maybe other party supporters are because PTI supporters have a mind of their own and I know that's difficult to conceive of ke nahi nahi woh toh cultist hain woh I think there's a symbiosis between the PTI supporter and Imran khan many things that khan saab does he does because he's chasing likes and retweets he's chasing the illusion of hyping up his supporter even more and I think he got really good at it after he got kicked out of office like I think he grew more in the summer of 2022 than he did in his entire period in office as a master politician so now on this stage especially in and see this result I don't see any genuine instinct for reconciliation or working with others on presumption that actually walking this back for an institution or a person like the army chief is not an easy thing to do because there is as Rafi was maybe alluding to there is a serious compromise in power and what is the alternative that there will be more widespread conflict May 9 will be the template there will be areas on the face of the engineers they seriously underestimated how popularity will despite the fact that they have hobbled but has their power dynamic actually changed what has changed is there is a referendum on who's in the right that is fairly clear right now because it's a fairly strong reaction that's come out the nature of power and the degree to which control can still be exerted and also now when this government will be numbers with the authority the incentive will continue I don't believe this can go on forever but maybe for a while it will to it will do P.M.L.N. if most likely جو ہے ان میں سے زیادہ اس کو attract کر سکتے ہیں لیکن hypothetically speaking let's say PMLN decides کہ وہ نہیں اس طرح کے split mandate میں بڑے معاہ صاحب کہتے ہیں کہ مزید ہم نے نہیں گندہ ہونا اس میں اور اگر future بچانی ہے مریم کی سیاست بچانی ہے تو پھر we stay in the opposition تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایسا ہونے دیں گے کہ بلاول وزیراعظم ہو اور ان کے کوئی ستر پچھتر وہ جو ہو وہ بلاول کو support کرے اور عمران جو ہے working now عمران backseat لیں گے that doesn't seem like a likely scenario اچھا اور اگر عمران backseat نہیں لیتے کیا people's party جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس طرح سے اتنے vulnerable position میں جب ہوئے vulnerable سے میری مراد یہ کہ آزاد ہے اس وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے وہ وزیراعظم بننے دیں گے تو ان دونوں یہ بھی مجھے کوئی زیادہ realistic scenarios تو نہیں لگ رہے عمران بلاول کو اتنے آرام سے وہ وزیراعظم نہیں بننے دیں گے اور اپنی ستر پچھتر لوگ ان کے disposal پر کیسے رکھیں گے that would be a that would be a miracle in my opinion whenever he's been cornered he'll take on him with a partner جب VONC آگیا ہے he'll make an offer to the PPP جب uh you know from jail the desire for talks یہ i agree کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب opportunity ہوتی اور strategic space ہوتی ہے اس وقت وہ نہیں کرتے لیکن when he's pushed to the corner he's ready to deal uh ایک چیز یہ ہے کہ like from jail کس حد تک وہ کر سکتا ہے because the party will also once if they form government اس کے بعد his influence on it on actual legislators oh the leader of the opposition یہ ہے جو بھی ہے there's legislation that gives them a certain power that will be the same اگر وہ provincial government بنائے تو یہ جو ان کا power ہے right now and also i wonder کہ کتا access ان کو دیں گے in the next four five days because they're trying to save the project anti-imran جو ابھی شروع کیا ہے تو اس میں تو یہ چیزیں تھوڑے بہت کریں گے so i'm just wondering کہ the scope of what will be available سارا پارٹی سب کچھ بوٹ اس کے بعد but as it goes forward there are certain constraints جس میں he might be willing to play ball for a while just two quick things 98 ہے 43 so that's 7 and then 10 would be 6 like 23 seats ابھی رہتی ہیں تو ان میں سے بھی شاید کچھ PTI جو ہے ہو لے تو let's say کہ 95 ہی نمبر ہوتا ہے i would be shocked اگر پانچ سے زیادہ کوئی توڑ سکتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت integrity والے M&A's ہیں اس کی وجہ بڑی simple یہ ہے کہ ان کا اس دفعہ elect ہونے کا جو جو basic the sole reason is is their association not that جہانگیر تارین brought them in not کہ کرنل صاحب نے جو ہے فون کر کے کہا کہ اس کو یہ والا ٹکٹ دے دو nothing single sole reason was عمران خان نے اس کو پوائنٹ کیا اور کہا یہ ہے اور وہ بڑیا so the people that have voted for these people the citizens that have voted for them یہ لنچ کر دیں گے لوگوں کو like i don't think کہ اس میں جا سکیں گے and people have just gone through this with the vote of no confidence and then the by election so i think ایک تو ہم overestimate یا underestimate شاہد زیادہ بہتر ہے ہم underestimate کر رہے ہیں جو center of gravity ہے اس وقت جو پی ٹی own کرتی ہے اپنے independence کے ساتھ ایک point دوسرا یہ کہ یہ جو incentive ہے if there's any mainstream party that PTI would ever do this kind of a deal with it is PPP it is not PMLN اس کی وجہ یہ کہ PPP is not a challenger or competitor to the PTI PTI owns KP and owns Punjab اور owns if anyone owns Punjab it's either PTI or PMLN PPP is not a serious contender in the Punjab and now the PTI sees itself as a serious player in Karachi is also in Nune کے ساتھ alliance کرنے کا اگر ان دونوں میں سے کبھی انہوں نے alliance کرنی ہوگی تو ان کی جو power base ہے اور جو dynamic ہے وہ سب سے کم damage ہوتی ہے by aligning with PPP and remember it's not Imran that's visibly part of the coalition there's a lot of leeway that is afforded to him by being in jail the most convenient thing might be stay in jail in it you know get some healing جو ساری wounds ہیں پچھلے سات آٹھ مہینے کے پوسٹ میں نائد کے جو wounds ہیں ان کو heal کرنے کے لیے آپ access to power اور patronage بھی چاہیے ہوگا وہ آپ میں بھی مل جائے گا پنجاب میں بھی مل جائے گا پی 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 ساتھ مل کے فیڈرل میں آپ کو وزارتیں مل جائیں گی بہت سے لوگ جنہوں نے sacrifice کیا ان کو وزارتیں مل جائیں گی so there'll be a lot of gelling of the core PTI so there's no there's no should be watched more carefully لوگ میں صرف کہہ رہا ہوں لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں کہ بار بار جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم غیر سیاسی independent بنا پہ کریں تو یہ بار بار فسی جو اپنا ایجنڈا کے لیے فلیگ فلیش کرتے ہیں یہ ویسٹرن ایجنڈا والا فلیگ آتا بار جی رفی بھائی مشرف صاحب میرا یہ سوال ہے imagine کریں let's assume کہ عمران خان صاحب decide کرتے کہ چونکہ پی 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 کے ساتھ کوئی پوٹینشل کوالیشن میں پی ایم پی ٹی آئی کا نہیں آ سکتا تو وہ ریفیوز کر دیتے اور پی ٹی ایم ٹائپ کی کوالیشن دوبارہ بنتی ہے اب جب پی ٹی ایم ٹائپ کی کوالیشن کی سٹنٹی آ جائے don't you think کہ یہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپنڈنٹس ہے ان میں پھر وہ جو جل ہے وہ جو یونیفائنگ فورس ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور کوئی پندرہ سے بیس ایسے کینڈیڈیٹ نکل آئیں گے میں کوئی تین چار ایسے کینڈیڈیٹ کو جانتا ہوں جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتے ہیں بٹ آئی نو کہ جیتنے اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ پاورز بی کے ساتھ ان کی ایک سوفٹ وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی آپ ہمیں ایدھر کنٹیسٹ کرنے دے ہم جیتنے کے بعد پھر جو ہے اپس میں سوفٹ ایدھر دیگے ایدھر ایدھر پانچ ساتھ ایدھر ساونڈ ڈیلی آرہے ہیں ہر اینڈ پر مشرف ساونڈ گلچ گل گو اید تمکین نہیں نہیں continue نہیں no no please you go ahead I want to hear what you have to say میں صرف یہ کہہ رہی تھی you know reiterating کاکر ساپ's point کہ ہاں اور بہت سارے جو لوگ جیتے ہیں ان کو یہ بھی لگ کہ maybe this is probably the last time کہ اس طرح کو لانڈ سلائٹ قسم کی win ان کو مل گئی ہے چاہے ان کو یہ پتہ بھی ہو کہ وہ کس وجہ سے جیتے ہیں لیکن پھر بھی اگلے پانچ سال بعد election ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا دس سال بعد ہوں گے کنٹری لائک پاکستان آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ موقع کب ملے ملے یا نہ ملے یہ بھی ایک ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں چھوڑ دیا ہیں وہ کہیں کہ جہاں چانس ملتا ہے بناو اور باقی دیکھی جائے گی یسے like you said کہ انٹیگریٹی والا تو کوئی چکر یا نو I think that's exactly right I do think five years is a long time so I think if it does end up being five years خان صاحب پانچ سال کو جیل میں رہے لوگا I think there's going to be a long afterglow several months maybe stretching into a year year and a half but over time you're right if you have to spend that much time out in the court to all bets are off I think Musharif you're in for a surprise in the next 72 hours because both parties are confident that we're losing سیٹوں کی اور دو سیٹوں کی سیٹیں جیتے ہیں بی مجھے کسی نے ویٹس اپ فوروڈ کیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ساسی سیٹیں جیتی ہے گراف آپ کو ملا کہا سے پی ٹی آئی افیشل سے لیا ہے بھائی تو اس طرح پی ایم ایم نے بھی سیمپل مجوریٹی ہے جس بکو پارٹی پوست سمتھ پی پی سیمپل مجوریٹی لگے کہ یہ بندہ یا یہ پارٹی یا چاہی رہا ہے وہ تو جوٹے ہیں وہ تازب ہیں وہ کرپ ہیں وہ ملک دشمن اناصر ہیں تو پھر جب ایک واحد واحد سچ رہ جاتا ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے پھر آپ کا اس نے رشما ساز کرے والا سین پھر 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 چینل کسی نے لکھا فسی looks like he's in a hamas hostage video فسی آپ mute ہوئے now it actually does look like a hostage now the two of them are sitting together آپ to واقع hamas hostage video لگ رہی ہے because Musharraf is next to him check ہم صرف فسی فسی کیوں کریں کسی بھی لکھا دا i'm pretty sure there's a rat in Rafi Alna's cap which is controlling him لگ بہت mean ہے چاہت چوئی ریٹ چوئی کے باد good one good one فسی we can't hear you till they figure out their mic situation Rafi صاحب آپ جو سوال پوچھ رہتے ہیں مجھے لگتا ہے the best crystallization of کچھ نظر آرہ کم رہے گا وہ جھنڈا آگے وہ I think the best crystallization of مران خان politics we've ever heard was in the leaked phone call شوکت ترین نے کی تھی پنجاب کے governor کو پنجاب کے cm کو بزدار کے بعد جو جو leak ہو گئی تھی IMF کے بعد تو اس کو بھی پتا تھا کہ آپ نے لیٹر بھیجنا ہے کہ میرے پاس کوئی سر پلس فرنڈ نہیں ہے وہ بھی آگے سے اس طرح بات کر رہے ہے پر اس سے ہماری ملک کو نقصان تو نہیں ہو گا تو یہ تو ہمارے ملک کے لیے بہت برا ہے نا تو پھر شوکت ترین آگے بولتا ہے اور جو نے تمہارے leader کی بیستی کی وہ برا نہیں ہے so that just trumps everything right IMF program sabotage ہو جائے two thirds sin Balochistan underwater وہ لوگ مرے ان کو پیسے نہ ملے پڑ آپ کے leader کی بیستی ہوئی ہے اس میں so that طرز سیاست جس Pakistan can't survive that goes ahead لوگوں نے ابھی mandate دیا PTI کو کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں پارلیمنٹ کے اندر چینج لے کر ہیں I think they need to realize that پارلیمنٹ is what will protect our rights and tactics but you really think that will happen of course لوگوں نے vote کیوں دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جاؤ na majority believe that no 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 I PTI supporters کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جا کے vote دیا they could have very well decided that if the system we boycott کر رہے ہیں ہم election day پر بھار جا دھرنے سب سے بہترین بات یہی ہوئی ہے کہ لوگوں کو یہ realization آگئی ہے کہ اگر ہم کوئی change لانا چاہتے ہیں تو ہمیں vote کرنا پڑے گا اور I think PTI سے پہلے جو parties رہی ہیں ان کے voters کا ایک defeatist قسم کا stance رہا ہے کہ system یہ ایسا vote ڈالو یا نہ ڈالو کوئی فرق نہیں پڑتا so I think this is a very good precedent that they have set the PTI voters کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یار vote ڈالنے سے ہی فرق میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید اگر ہم بہت سارے vote ڈالیں گے تو خان صاحب شاید ماجیکلی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہم بہت ساری مجاریٹی مل گیا I hope کہ ایسا ہوتا واقعی میں کہ لوگوں کے منڈیٹ کو اتنی عزت دی جاتی and I hope کہ ابھی بھی جو ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو دوسرے ایک دو کرتا دھرتا ہیں سٹیک ہولڈر وہ یہ ریلائز کریں کہ آپ اتنی بڑی اتنا پیپل کو تنگ کر کے اور ان کی مرضی کے خلاف جا کے مل کو نہیں چلا سکتے but having said that will people actually agree جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ کیا واقعی میں اگر خان صاحب وہ باقی political parties کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنے کی طرف آئیں تو کیا لوگ اس بات کو accept کریں گے کہ ان کے کہنے کے مطابق چوڑ ڈاکو اور کرب لوگوں کے ساتھ بھی رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا اور میں ان کو ختم کر کے ان کو نکال کے ان کو فانسیاں دلوا کے ان کا یہ وہ کر کے ہی کلا کما کر کے دم لوں گا اور جس کی بیس پہ بھی لوگوں نے بہت سارے ووٹ کی ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے شاید دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی اور اوورال باقی جو لوگ پرو پی ٹی آئی ووٹ نہیں ہیں ان کو بھی یہ realization ہوگی کہ ہاں بھئی ووٹ دینے سے ہی کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا اور ہمجوری امجوری پیپل سٹار تو ووٹ آگین سو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے خان صاحب خان صاحب نے اگر کل یہ کہہ دیا کہ زرداری صاحب پاکستان کے سب سے ایماندار سیاستدان ہے اس کے followers جو ہے regardless of whether they agree with him or not they won't mind it وہ خان صاحب والے سے ہمارے پاس مجھنے moderate سے لے کے extreme examples ہے جس میں خان صاحب نے آج ایک بات کئی کل بلکل اس کے برقص 180 ڈگری اپوزٹ بات کی ہے اور اس کے followers نے اعرام سے ڈائجسٹ کی ہے تو خیر تو اس ڈسکیشن سے یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ خان اپنی جو زیرو سن گیم والے خیاست ہے وہ جاری رکھتے ہیں یا پھر وہ ایکٹیکل اور سٹریجک فلیکسیبیلیٹی اور کمپرومائز دکھاتے ہیں اسی سے میں ایک سوال خان صاحب کی تو ہم نے بات کی پی ٹی آئی کی بات کی اور یہ ڈسکیشن کی کہ پچھلے یہ ایک سال اور پچھلے پانچ سال کے تجربے سے پی ایم ایلن ہے پی پلس پارٹی ہے مولانا صاحب ہے یہ سارے پی ایم ایلن لیسن جو ڈیموگرافک چینج کی ہم بات کرتے ہیں مثلا آپ ابھی دیکھیں اتنی کرٹیسزم خان صاحب کی پوری سیاست انہوں نے ایک بیانیا انٹی ڈائنیسٹک پولٹیکس اور نوجوانوں کی کو سپیس دینے پہ پوری سیاست بنائی اس کے باوجود آپ نے دیکھا دو ہزار بائیس میں پی ای والی جو الیکشن میں کینڈیڈیٹس ہیں مثلا جے ایو آئی ایف مولانا صاحب کی فیملی میں کوئی بھی کوئی آکھل و بالغ بندہ نہیں رہا جو کہیں پہ کانٹیس نہیں کر رہا تھا تو یہ والی جو باتیں ہیں کہ جو آپ ایک نئی ڈیموگرافک ہے وہ آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہے اور وہ فیل نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے پارٹیوں میں ان کے لیے بیس ہے آپ سب کو یہ پتہ بھی اس کے بہوجود ابھی تک تو اس الیکشن تک تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جو روایتی پارٹیا ہے انہوں نے سیکھا ہے سو کیا یہ الیکشن جو جس طرح ریزلٹ آیا ہے اور جس طرح کہ اس ڈیموگرافک نے اپنا پروٹیسٹ اس ان ٹریڈیشنل پارٹی ریجسٹر کرویا ہے کیا اس سے کوئی سبق سیکھ لیں گے کوئی رائٹ لیسن میرے خال سے نواز شریف کو ایک ریلائیزیشن تو ہوگی چھوٹے بھائی نے مروا دیا پی ڈی ایم کی اینیشل جو موومنٹ پاپیلر ہوئی تھی وہ ووٹ کو دو پڑی ہوئی تھی نواز شریف نے فیض اور باج وقت نام لے لیا تو گجرہ والا کے جلسے میں تو وہ ایک پاپیلر سپورٹ آیا تھا ان کو وہ سیاست پہلے دفن ہوئی پی ڈی ایم میں اور اب بائی ایلیکشن میں ان کو ہمارا جو روگن برین شواب مومنٹ ہو گیا تو ہمارا جو سیاسی بیانیا وہ نہیں بکرا اب اور یہ پرفورمانس پرفورمانس ہوگی ان کی اچھی پرفورمانس دیفنیل ان کی پنجاب میں پرفورمانس پرفورمانس پرلوسولی بیٹر دن پیٹی پنجاب پٹ it didn't play out they lost on lot جیتے ہیں اگر ہم ازیوم کریں نواز شید بھی یاسمین راشد سے یہ چھوٹی سیٹے نہیں خواجہ ساد رفی خواجہ آسف نواز شریف اگر اب بھی پی مل انٹرسپیکٹ نہیں کرے گی تو بس پھر وہ اپنی سیاست کا فیونڈرل منائے یار ایک بند بھی یہ لکھا بات جن کو کچھ نہ کچھ پی مل کی بین پنجاب کوئی ان کی باتیں یاد ہیں کہ انہوں نے یہ اچھے کام کی تھے ورنہ جو ہمارے بات کی جو جن زی اور یہ سب ہیں ان کو کوئی نہ تو آئیڈیا ہے نہ ہی یہ انٹرسٹڈ ہیں اب جیسے کچھ جو پی مل کے سپورٹرز ہیں میں زیادہ تو ان کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں پوری زندگی پنجاب میں گزاری ہے تو میں اسی سے زیادہ اس سیاست سے زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں پی آئیڈیا سپورٹر کا نائسی مانگا اس نے یوں اشارہ کیا انہوں نائسی مانگا سوشل میڈیا کہ بھئی آپ مہا رہی نہیں ہیں تو آپ ایسا نہیں امران خان کے پاس سلیو شلوار کمیز کو وائرل کیا جاتا تھا جان بوچ کے دکھانے کے لیے کہ یہ عوامی لیڈر ہے ظلفکار علی بھٹو نے ایک وجہ سے شلوار کمیز پہنا تھا دکھانے کے لیے کہ میں عوامی لیڈر ہوں آپ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے آپ پہ بھی یہ لوگ اٹینشن نہیں دیتے کہ بڈی ہو گئی ہے ان کے گوڑ جوڑوں میں درد وہ اکثر جھروں سے نکلتے نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اب وہ لوگ سخت گرمی میں نہیں جاتے باہر ووٹ ڈالنے کے لیے جو نئے جنریشن ہیں ان کی طرف بھی کچھ دہان دیں کوئی نیریٹیو بیلد کریں تو عوام بیہوشو ہوکے گرے گی بس ان کے آنے کی دیر تھی ورنہ وہ سین نہیں رہا آگر نواز شریف اگلی سپیچ دیں گے لاہور میں تو آئی ہیٹ یو ٹو آئی ہیٹ یو ٹو پسی اور مشہرف ہی آئی 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 یہ سچ نہیں ہے لیکن کسی نے یہ لکھا تھا اور آپ کی آواز ایک ہو رہی ہے جلسہ لگ رہا ہو رہا ہے آگلے آرہے ہیں قائد پاکستان قائد ہاو ٹو پاکستان پاکست کے بانی آپ سب کے جانی فس سا جا نہیں وہ ایک ٹویٹ تھا اور اس میں مجھے شک تھا کہ یہ شاید سچ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی والے رگگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پنجاب ہر بندے کو دو دو شیٹس دے رہے ہیں ووٹنگ کیلئے اور مجھے تو صرف ایک ملا تھا اور ایک برگر sense of whatever is a major moment in Pakistan's political history. It's a very different thing than what we're used to. And if we keep using the tools that we've used to assess کونسی چیز اچھی ہے بری تھی in 2008 or 2010, I think we're not really going to be able to understand what's happened. I think we're underestimating because کیونکہ لوگ باقاعدہ مطلب میں نے تو دیکھا ہے لوگ نہ صرف خود گئے ہیں لوگ اپنے پورے پورے دوستوں کو ان کی فیملیز کو اپنے ساتھ 25-25 لوگ ڈالنے انہوں نے اپنے اپنے اون پہ لوگوں نے جا 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 بتایا ہے آپ کی کونسٹیونسی کے اندر یہ والا سہی ہے کہ اپنے ووٹ جب ڈالنے لوگوں نے اپنے طور پہ اتنا انٹرسٹ لے کے اور آج تک کوئی بھی الیکشن میں ووٹنگ کی ہے نہ صرف یہ کہ وہ ووٹ دینے گئے ہیں بلکہ they have paid attention to the detail کہ ہم نے پیپر بیلٹ پیپر کو فولڈ کیسے کرنا ہے کہ کسی دوسرے کے سائن کے اوپر جو ہے نا وہ ہماری انک نہ لگے اس کو پہلے سکھانا ہے اور نہ صرف ان کے لوگ پروپر کیمپیننگ کرتے رہے ہیں زرطاج گل باقاعدہ پوری رات بیٹھی رہی ہیں وہاں اپنی constituency میں لوگوں کے ساتھ ان کو سمجھاتی رہی ہیں تو یہ جو ہم برگروں کو میرے خیال سے ہم بہت زیادہ ایک تو ہم سمجھتے رہے ہیں کہ شاید وہ تھوڑے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ سردی گرمی برداشت نہیں کرتے اب وہ سین نہیں رہا میرے خیال سے ہم تھوڑا سا underestimate کر رہے ہیں جن زی برگروں کو کیونکہ اب وہ بھی میں ان کو underestimate نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کام صرف برگروں نے نہیں کیا پرگروں سے بہت زیادہ وسیع ہے کریڈٹ برگروں نے لے لیا کریڈٹ برگروں نے لے لیا لیکن ایکچھلی there's a lot of very ordinary پاکستانیز and most burgers are even more ordinary but you understand what I'm saying there is a PTI that has reached far beyond DHA and so if we keep using this frame کہ یہ DHA کے برگر بچے ہیں اور یہ spoilt brats ہیں like I just that's not what happens this is not what happens if that's the party so I think the party has moved beyond burgers and I will continue to you know sort of underestimate burgers partly because broadly speaking at least maybe not beef cheese لیکن تھوڑا بہت برگر تو میں بھی ہوں so میں میں جب underestimate کرتا ہوں تو وہ ایک self reflection ڈیا ہے I think PTI is much bigger than just burgers یہ بار ٹھیک ہے کہ اب وہ بالکل ایک عوامی party full on بن گئی ہے that's right that's my disappointment with عمران خان کہ وہ ایک آدمی ہے کہ آپ کراچی گرائمر کی کوئی لڑکی ہیں جو DHA phase 8 میں دو مرلے تین مرلے کے گھر پہ رہتی ہیں وہ بھی خان کو سپورٹ کرے گی اور آپ اگر وزیرستان میں ہیں آپ کبھی فارمل سکول میں نہیں گئے کسی سسٹم میں وہ بھی امران خان کو سپورٹ کرے گی تو اچھنا ایک براڈ بیسٹ سپورٹ بیس ہے ان کا he really had the ability to do a lot more and it just it's very disappointing what he's done and hopefully again میں بہا ہوپ پہ جیتا ہوں he does the things that he promised in the 90s and before you know sending his soul to the devil elections ہوئے تھے at one level مجھے یاد ہے جب وہ آگے تھے تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک بات کی تھی and I accepted it وہ کہہ ہے کہ یہ if he does this right he's gonna be PM for life because پہلے دو سالوں میں ان کو نہ کوئی significant opposition تھی نہ undermining chances by the military and had he gone ahead with his reform agenda he was one of the few people who was poised to do a lot and I think that ان کا ایک بدلا کا his distractions جو تھے وہ بہت بڑی lost opportunity because I'm convinced وہ دو تین سال یہ ٹھیک تھے there was no way that عوام would have allowed some of these things to have happened because he would have promised them that Erdogan moment that they were looking for میں اس میں یہ بھی سسی آپ کی بات ختم ہوگی یا آواز کٹ نہیں نہیں آپ بتائیں انہوں نے بڑا میں آپ آپ کھ آواز مدل کلاس اور جو پوریس سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں آپ کے ملین آف پیپل جو آف بورڈر لائن پاورٹی جن کا تھا وہ they have fallen back into پاورٹی اور میڈل کلاس طبقہ جو شہروں میں رہتے ہیں جو آف آف سینٹرز دینا پڑتا ہے وہ جو ہے ان کا برا حال ہو گیا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں مجھے پہلی دفعہ یعنی بلوں اور اس کا پچھلے ایک سال میں احساس ہوا ہے کہ گیس کا بل جو ہے گھر کا وہ ڈیڑھ لاک یا اسے اوپر آرہ سردی میں بجلی کا بل ستر اسی ازار آر اینڈ میں الحمدللہ میرے میں کوئی اپنے آپ کو کوئی لوگر میڈل کلاس کیٹیگری میں بھی نہیں کاؤنٹ کر رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پچھلے ڈیڑھ سال کے اقتصادی حالات ہے اس سے اس ملک کا کوئی ایسا طبقہ نہیں رہا جو متاثر نہ ہو لیکن سب سے زیادہ جو اس نے ہٹ کی ہے وہ لوگر میڈل کلاس میڈل کلاس اور پوریس سیگمنٹ سیگمنٹ میں کوئی ایسی روٹ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کی پھر بھی شاید پیشنس یا ٹولرنس ترش ہولڈ ہے یہ حالات برداش کرنے کی جو ہم کی لوگر میڈل کلاس اور میڈل کلاس ہے وہ اتنے اس طرح کے کرائیس برداش کرنے کی شاید ان کی ٹولرنس ترش ہولڈ بھی نہیں ہے اور آج کل کے ماحول میں ان کی ضروریات بھی بن گئی ہے انہوں نے جو ایسپیریشنز ہے کہ ایلیٹس کے ساتھ کیچ اپ کرنا بچوں کو اچھے سکول بیجنا سیمی ڈیسنٹ گھر میں بھی رہنا ہے گھر پہ ٹی وی اور بیسک اپلائنس اور وہ بھی ساری رکھنی ہے تو وہ ان کے لیے ان حالات میں ریگارڈلیس کہ وہ برگر ہے کہ نہیں پی ٹی آئی کا کور ووٹر ہے کہ نئی پچھلے ڈیڑھ سال میں بہت سارا سونگ ووٹ جو ہے جو پی ٹی آئی کی طرف کھینچ کے لیے آ رہے ہیں رفی بھائی آپ اتنی باتیں کرتے ہیں ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ اتنی پڑھی لکھی بات ہو گئی اب ہم کیا ہی ایڈ کریں تو بہت ہی آپ نے دریہ کو کوزے میں بند کی بات بات چلتا ہے تو مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے کوئی my sense of humor is terrible so I try to make up for it by adding some boring content سار آپ کے بارے میں مشرف زیدی نے کیا کہا تھا سار آپ ہی بتا بیس پبلک پولیسی پرسن in the last how long مشرف نہیں مشرف سار سار میں آپ کو directly بات کی تھی میں بلکل نہیں کہا یہ میک up کر رہا ہوں پرویس مشرف ان ڈورس کر گئے تھی جاتے جاتے مجھے کیوں ٹیکسٹ آئے ان کا شہد کہ تمہاری podcast پہ PMLN کے کسی بندے نے تم کوئی contact نہیں کیا آنے کے لیے چاہتے 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 بات چل ساتھ کے نئی سینئر member of PMLN wanted to come on the podcast but وہ لاہور میں تھے انہوں نے کہا آپ لاہور آجائیں میں بالکل ہی اسی ٹائم واپس آیا تھا European Adventure سے فورا لاہور آنے کا موقع بھی comments میں بولا کہ کسی social media page نے بولا کہ جبران ناصر اس لیے ہار ہے کیونکہ وہ شہزاد کی podcast پہ آیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ بلاول بلاہور میں اس لیے ہار ہے کیونکہ میری پڑکاست پہ آیا تھے تو probably it's me نہیں تمہاری podcast پہ آنے کے بعد لوگ جیت تو سکتے ہیں آج کل ہار نہیں سکتے absolutely and I feel like I feel like we've won the night by having a chance to listen to Tam Kinat and talk to her and Rafiullah Kakar and Uzair earlier and of course you Shazad but Farsi did you want to me me I bought shukar gazaar and I just read the messages you sent me Shazad but thank you so much really appreciate it we both go to burger to eat thank you thank you everybody who are listening tam kinat jat jat you are the best person to close off this epic stream کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرف کو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیاں ہونے والی تو جلد بازی میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو بیس بنا کے تو اپنی انرجس ضائع نہ کریں اور اپنا جیسے کہتے ہیں نا قبلہ درست رکھنے کا یہ کہ یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کیا چیز ہے جو اوورال سب کے لئے بہتری کا باعث بن سکتی ہے صرف ایک بندے یا صرف ایک پارٹی کے لئے نہیں لیکن اوورال آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لئے کیا بہتر ہے تو تھوڑا اپنے دل سے اور دماغ سے پوچھ کے اور کوئی چار سے آنے بندوں سے مشورہ کر کے وہ کام کریں تم نے تو پوری نواز شریف کی سپیٹ چھاپ دی ساتھ مل کے ساتھ بیٹھو جلد بازی میرے ریزورٹ دیتے تھے بس آکر آکر پھر I love you too میں بات قتم کرتے ہیں بچ چلو اس پہ ہم لوگ شریف میٹ کریں گے everybody to all our listeners genuinely بہت فانی کومنٹ سے اس سے فانی چیٹ میں کبھی نہیں دیکھی تو at the count of 3 1 2 3 I love you too